میں کیا اور میری اوقات کیا لیکن حالات نے میرے عظم کو سہارا دیا اور آج یہ لوگ سامو نیکر کی طرف رمضہ ماں ہیں اس امید کے ساتھ کیا اپنی کھوئی ہوئی دنیا میں پہنچ جائیں گے یقین کرو مارٹن ایسٹرو میرے اس مقصد کی پیچھے کوئی لالچ نہیں ہے یہ کہانی خزانی کے حصول کی کوشش سے شروع ہوئی تھی خزانہ مجھے ملا تھا مارٹن ایسٹرو لیکن میں وہ مسافر ہوں جو منزل کو منزل سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے میں نے سوچا کہ سونے چاندی کی یہ امبار چمکتے ہوئے ہیرے میری منزل نہیں ہیں مجھے خزانوں کے امبار دیکھ کر وہ خوشی وہ سرور نہیں ملا تھا جس کا میں مطلاشی ہوں چنانچہ میں نے اس منزل کو ٹھکرا دیا اور یہ راستے اپنائے ہاں مارٹن یہ لوگ سامون ہیں یہ گوشائی ہے جو بیلنی کے خزانے کے نام سے ایک دنیا کا مطلوب رہی ہے اسے پوچھ لو خزانہ میں نے پایا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے حکارت سے ٹھکرا دیا خزانے ہی سب کچھ نہیں ہوتے کائنات میں سب سے بڑا خزانہ سکون ہے جسے حاصل ہوا اس کے امارت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مارٹن ایسٹرو تم بھی اپنی زندگی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں میں چلو اور سکون کے اس خزانے کے مالک بن جاؤ جو اس کائنات کی سب سے عظیم شئے ہے نہیں میرے دوست تمہاری اس شرافت اس محبت کا شکریہ میں نے اپنی یہ کہانی تمہیں اس لئے نہیں سنائی تھی کہ تمہاری ہمدردیاں حاصل کر لوں میرے بارے میں تم جاننا چاہتے تھے نا میں نے تمہیں بتا دیا بس اس سے زیادہ کچھ درکار نہیں چاہو تو اپنے ہاتھوں سے مجھے ہلاک کر کہ اپنے لئے سکون حاصل کر لو نہ چاہو اور رحم آئے تو ایسے ہی چھوڑ دو میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں میں سے میں کوئی کام نہیں کروں گا مارٹنیسٹرو بلکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا خود تو مر چکے ہو اپنے یہ بے جان وجود سمندر کی لہروں کے سپرد کرنے کی بجائے مجھے دے دو یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے مارٹنیسٹرو پھر رونے لگا تھا اور پھر میں گوشائی فی مین اسے ساتھ لے کر سٹیمر کے ذریعے واپس اپنے جہاز پر پہنچ گئے جہاں میں نے تمام صورتحال گو مین کو بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا کافی دیر تک وہ سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر اس کے بعد اس نے جہاز رانو کو حکم دیا کہ وہ اس جہاز کو احتیاط کے ساتھ اس دوسرے جہاز تک لے چلیں اور جہاز آگے بڑھنے لگا گو مین نے مجھ سے کچھ معذرت کی اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مجھ سے کافی دور جہاز کے ایک تنہا گوشے میں چلا گیا میں مارٹنیسٹرو کے ساتھ ارشے پر کھڑا وہ اس کے جہاز سے اپنے جہاز کے قریب ہونتے دیکھ رہا تھا وہ خاموش تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا تم پر بھی حیرت ہوتی ہے یہ لوگ انسانوں کی شکل کے ضرور ہیں لیکن ہم سے بہت مختلف ہیں کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ ان کا جہاز ایک بہت بڑے اور زرد بھمر کی زد میں آ کر سمندر کی گہراویوں میں روپوش ہو گیا لیکن وہ مسرور تھے انہوں نے کہا کہ یہی سامونیکہ کا دروازہ ہے برحقیقت گازالی تنظیم نے بھی بہت بڑا دھوکہ کھایا وہ اپنی مقصد براری کے لیے ہمیں اپنے آپ سے محبت پر آمادہ کرتے رہے انہوں نے ہمیں بڑے بڑے لالچ دیئے لیکن گازالی وہ عجیب لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہوشمندی کے عالم میں ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی تم ذرا غور کرو تنظیم اگر سامونیکہ میں اپنے ہیڈکوارٹر تعمیر کرتے تو کیا اس ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں تم کچھ سمجھ سکے میرے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی تھی جہاز آہستہ آہستہ اس دوسرے جہاز سے جا لگا پھر دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا گومین اور باقی تمام افراد اس دوسرے جہاز کے اوپر گئے تھے اس کی پوری طرح تلاشی لی گئی تمام ساز و سامان چیک کیا گیا ہر طرح سے مکمل جہاز تھا اس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود تھیں اور وہ ہر طرح سے بلکل ٹھیک تھا یہ رات اسی جہاز کے پاس سمندر میں لنگر انداز رہ کر گزاری گئی گوشائی ڈوین کاربو اور ندرت میرے ساتھ تھی مارٹن اسٹرو کے کیبن میں آرام کرنی کے لیے پھیج دیا گیا تھا جہاز کیملے کے لوگ کیپٹن بوریس کے ساتھ اس جہاز کے انجن روم کو چیک کر رہے تھے پتہ نہیں اس کے بارے میں ان لوگوں نے کیا پروگرام بنایا تھا چاند نکلا تو ہم نے زرد سمندر میں پیدا ہونے والے بھور دیکھے ایسے ہولناک مناظر تھے کہ آنکھوں کو یقین نہ آئے کبھی کبھی یہ بھور ایک دیوار کی شکل میں نمدار ہو جاتے اور یہ دیوار اس طرح گھومتی کہ بینائل پر کابو پانا دشوار ہو جائے جو کیفیت تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی جب چاند نے اپنا آدھا سفر تیہ کر لیا اور مجھے نید آنے لگی تو میں واپسی کے لئے پلٹا لیکن اسی وقت میں نے گومین کو اپنے آقب میں دیکھا وہ کھڑا مجھے گھور رہا تھا اور اس کے آنکوں سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی میں نے اسے دیکھا اور ٹھٹک کیا گومین مجھے آگے جانے کا راستہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز اُبھری گازالی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا بات ہے گومین میرے دوست میرے ساتھی میرے ہمدرد میرے محسن مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک نرم دل انسان ایک گھنڈے سے صرف اس لئے بھیڑ گیا تھا کہ وہ گھنڈا ایک مظلوم شخص کو مار رہا تھا اس نرم دل انسان کو اس مظلوم شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس کی مدد کرنے میں کوئی لالچ نہیں تھا اس نے انسانیت کی بلندیوں سے ایک ظلم کو دیکھا اور اس کے خلاف فوری عمل کیا پھر اسے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مالک کی خواہش پر ایک کام کرے اور وہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لئے ایک ایسے مشن پر چل پڑا جس کی تکمیل کسی انسان کے لئے ممکن نہیں تھی میں اس شخص کو عظیم تصور کرتا ہوں گازالی جس نے اپنے مالک کے لئے دیانت دارانہ طریقے سے ہر وہ کام کیا جو مالک کی خواہش کے مطابق تھا یہاں تک کہ وہ انسانیت کی میراج تک پہنچ گیا تمام آنے والی مصیبتوں سے نمٹتا ہوا انسانیت کی تکمیل کے لئے وہ اپنی زندگی کا ہر خوشگوار لمحے چھوڑتا گیا یہاں تک کہ وہ آج اس زرد سمندر کے نزدیک ہے جو سامونیکہ کا دروازہ ہے ہاں گازالی ہم اپنی زمین کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں یہ بھمر وہ کھلتے دروازے ہیں جو ہر شخص کو ہر زی روح کو سامونیکہ میں پہنچا دیتے ہیں یہ بھمر ہی ہمارے دروازے ہیں ان کے ذریعے ہم پاتال میں پہنچ جاتے ہیں ہم پاتال کے باسی پاتال ہی کے رہنے والے ہیں سامونیکہ سمندر کی آخری حدوں میں آباد وہ سرزمین ہے جہاں کہ کچھ باتیں تم سن چکے ہو وہاں آکسیجن بھی ہے درخت اور پوتے بھی ہیں لیکن تمہاری دنیا کی سائنس نہیں ہے ہماری تمام سائنس مشینوں میں نہیں ہماری اپنے وجود میں پوشیدہ ہے وہاں مشینی زندگی نہیں ہر چیز انسانی عمل کے دائرے میں ہے بس ہمارے ہاتھ ہتھیار کا کام دیتے ہیں ہماری آنکھیں راڈار ہیں اور وہ تمام قوتیں جو ہمارے وجود میں موجود ہیں ہماری ہر ضرورت کی تکمیل کرتی ہیں میرے خیال میں ان الفاظ میں ہماری تمام ہستی پوشیدہ ہے محبت کرنے والی دنیا کے انسان برائیاں کہاں نہیں ہوتی ہماری زمین پر بھی ہیں وہاں سادشی بھی ہوتی ہیں اقتدار کے خواہش مند بھی ہیں جنگیں بھی ہوتی ہیں ہمارے درمیان دراصل جہاں انسانی سوچ ہے وہاں یہ سب کچھ موجود ہے تو اے دوست تم نے ہمیں سامو نیکہ میں پہنچانے میں جو کردار ادا کیا اس کا انسانی تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ہے بے مقصد بے لوس کسی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینا بہت عظیم کام ہے اور تم یہ کر چکے ہو ہماری آرزو تھی کہ تم ہمارے سامو نیکہ میں داخل ہو ہمارے اقتدار کا دور دیکھو لیکن ہمارا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ان برے حالات میں ہم تمہیں سامو نیکہ نہ لے جائیں سی لوشت زندہ ہے اور ہم طویل عرصے کے بعد اپنی دنیا میں واپس آئے ہیں ہماری جد و جہد کتنی طویل ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تمہارے مختصر زندگی اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی ہم اپنی مقصد براری کے لیے ایک محبت کرنے والے انسان کو اسے زیادہ پریشان نہیں کر سکتے میں مختصر الفاظ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں گازالی کہ تم واپس چلے جاؤ یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کا ہے گوشائی، ہائیسا، ڈوین کاربو سبھی اس سے متفق ہیں تمہاری اپنی دنیا ہے تم اس دنیا میں واپس چاہو اور باقی زندگی اپنے مطابق بسر کرو یہ ہمارا فیصلہ اگازالی گو مین خاموش ہو گیا کیپٹن بورس، ایڈنا اور دوسرے تمام لوگ بھی ہمارے پاس آگ کھڑے ہوئے تھے میں نے آہستہ سے کہا گو مین تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ میں کوئی مقصد لے کر کوئی لالچ لے کر تمہارا ساتھی نہیں بنا تھا بلکہ صرف اپنی جذبوں کی تسکین چاہتا تھا اور انہی جذبوں کے راستے میں میں نے سفر کیا ہے کہ تم نے میرے بارے میں فیصلہ کر کے یہاں اپنی برطری تسلیم کرانے کی کوشش نہیں کی نہیں میرے دوست غلط مت سمجھو میں تم سے اس کی توقع نہیں رکھتا ہمارا مقصد سمجھو سامونیکہ کی سرزمین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا جسمانی نظام وہاں کی ماحول کو قبول کر سکے گا یا نہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہماری جدوجہد کے دوران تمہارا تحفظ ہو سکے گا یا نہیں جیسا کہ تمہیں بتایا جا چک ہے کہ وہاں سائنسی مشینی نہیں ہے زیلوش کیا کہ تبدیلیاں کر چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم چنانچہ تمہارے لئے خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا میں خاموشی سے گومین کی صورت دیکھتا رہا در حقیقت مجھے اس کی بات سے شدید اختلاف بھی نہیں تھا میں اس حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کی امداد صرف میرے جذبے ہی شامل تھے یقینی طور پر میرے ذہن پر بھی انہوں نے کچھ اثرات قائم کیے تھے اور اب جب وہ خود اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ مجھے واپس میرے دنیا میں بھیج دیا جائے تو انہوں نے یہ اثرات بھی سمیٹ لئے تھے چنانچہ اب میرے دل میں ایک ہلکی سواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ واقعی سامونیکہ میں ایک ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کی وجہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے اسی مقصد کی طرف لوٹ جاؤں جس کے لئے میں نے گھر بار چھوڑا تھا میں اپنی دنیا میں چلا جاؤں جہاں تنویر کی مسکراہٹوں کے گلستان لہ لہا رہے ہیں جہاں اس کے آنکھوں کا سہر قائم ہے میں نے گہری سانس لے کر کہا گومن جب تم آخری فیصلہ کر رہی چکے ہو تو میرے لئے اس میں ترمیم کی کیا گنجائش ہے گومن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی وہ میرا مقصد سمجھ چکا تھا چند لمحات وہ سنجیدہ رہا پھر اس نے کسی سے کہا کپتان جان سٹیون کو بھی بلا آلاؤ وہ یہاں موجود نہیں ہے جان سٹیون چند لمحات کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا کیپٹن بوریس اس کی بھتیجی ایڈنا اور دوسرے چند افراد بھی وہی موجود تھے گومن نے گوشائی کو اشارہ کیا اور پھر ہم لوگوں کو لے کر جہاز کے کیبن میں پہنچ گیا گوشائی تقریباً کچھ منٹ کے بعد واپس آئی تھی اس کے پیچھے چند سامن بڑے بڑے کارٹن اٹھائی ہوئے تھے یہ کارٹن کیبن ملا کر فرش پر کھول دئیے گئے اور کیبن میں پرسرار روشنی پھیل گئی یہ ان ہیروں کی روشنی تھی جو ویلینک کے خزانے سے تعلق رکھتے تھے سونے کے زیورات سونے کے سکے اور ایسی ہی لا تعداد اشیاں میں نے انہیں پہچان لیا یہ وہی خزانہ تھا جو طبت کی پہاڑیوں میں پہنچیدہ تھا اور جس کا کچھ حصہ وہ مجھے دے کر اس مشن کی تکمیل کے لیے مالی آسانیہ فراہم کی گئی تھی اور اسی خزانے کا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈاکٹر طاہر کمر پربھات سنگھ اور حسن صاحب کو دیا گیا تھا کیپٹن بورس جان سٹیون اور ایڈناؤس خزانے کو دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور ان کی سانسے جیسے بند ہو گئی تھی کومین کی آواز اُبھری کیپٹن بورس کیپٹن جان سٹیون تم لوگوں سے خزانے کے بارے میں کہا گیا تھا یہ خزانہ تمہارے سامنے موجود ہے جنہ سمجھنا کے سامون وعدہ خلاف تھے اور انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں دھوکہ دیا ہے گزالی اس خزانے کا مالک ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق تم لوگوں میں اس کے کچھ حصے تقسیم کر دے گا اب یہ سب کچھ اس پر منحصر ہے سنو دوستو زندگی مختصر چیز ہوتی ہے اور دولت صرف زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے موت کی ضرورتوں کو نہیں جنبار تمہارے سامنے ہیں یہ تمہیں زندگی میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں موت کے بعد یہ تمہارے لیے بے مقصد ہوں گے بلکل اسی طرح جس طرح یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے بے مقصد ہیں سامونیکہ کی سرزمین ایسے خزانوں کی متحمل نہیں ہے وہاں یہ ایک بے حقیقت شئے ہے ہم نے اس خزانے کو صرف تمہاری دنیا کے ضرورتوں کے لیے محدود رکھا تھا اور اب جب ہم اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ بے مقصد بوچھ لے جانا نہیں چاہتے میں صرف یہ کہنے کا ہوئش مند ہوں کہ اس کے لیے ایک دوسرے کے دشمن مت بن جانا اسے اپنی ضرورتوں کے مطابق تقسیم کر لینا گازالی تمام سامون تیار ہیں اس جہاز پر سے اپنی ضروریات کی اشیاء اس جہاز پر منتقل کر لو ہم تمہارا جہاز اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی کی جد و جہد کا آغاز کریں گے میرے دوست صبح سے پہلے یہ کاروائی مکمل کر لو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہم پاتال کی گہرائیوں میں پہنچ جائیں گے یہ ہماری خواہش ہے کیپٹن جان سٹیون تو جیسے ہواس ہی کھو بیٹھے تھے میں نے سامونوں کی مدد سے یہ خزانہ دوبارہ کارٹونوں میں بھروا دیا میں سمجھتا تھا کہ اب یہ مرحلہ ایک اور خوفناک صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے واپسی کا سفر خزانہ اور یہ سب کچھ ایک نئی جد و جہد کا آغاز کرے گا لیکن اب یہی سب کچھ ہونا تھا سامون اس جہاز کا سامان اس جہاز میں منتقل کرنے لگے تمام ہی لوگ نگرانی کر رہے تھے میں نے ندرت کو روتے ہوئے دیکھا ڈوین کاربو افسردہ تھی اور گوشائی کا چہرہ ساکت تھا سب کی روشنی نمدار ہونے لگی تھی اور تمام سامون سروں پر سفید پٹیاں باندھ کر اپنے نئے سفر کے لئے تیار تھے گو مین سیمبو طورہ اور دوسرے تمام لوگوں نے میرے گلے لگ کر میری پیشانی چومی گوشائی اور ڈوین کاربو نے بھی یہی کیا ندرت میرے قریب آئی اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور پھر اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا باہستہ سے بولی گازالی نہ جانے کب تک جیوں لیکن اپنی زندگی کی آخری سانس تک تم میرے دل کی گہرائیوں سے نہیں نکل سکو گے جو پاتال کی ان گہرائیوں سے زیادہ گہری ہیں وہ پلٹی اور تختے کے ذریعے اس دوسرے جہاز میں اتر گئی جسے لے کر ہم یہاں تک آئے تھے جہاز پر جانے والا آخری آدمی گو مین تھا دل میں درد بھی تھا اور خوشی کی لہریں بھی اپنی دنیا میں واپسی کسی عزیز نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک عالم بیت گیا تھا جہاز آہستہ آہستہ ہمارے جہاز سے دور ہونے لگا مارٹن ایسٹرو کیپٹن بورس جان سٹیون اور دوسرے لوگ عرشے پر کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے اور زرد بھمر اپنی ہولناکیوں کے ساتھ سامونوں کا استقبال کرنے کے لئے تیار تھا جہاز آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا وہ سب ہاتھ ہلا رہے تھے اور پھر ایک ہولناک بھمر نے پانی کی ایک چادر فضاء میں بلند کی اور جہاز کو اس طرح لپیٹ لیا جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے بھمر جب ساکت ہوا تو وہاں کسی جہاز کا کوئی پتہ نہیں تھا سامون اپنی پرسرار دنیا کے سفر کا آغاز کر چکے تھے جو پاتال کی گہرائیوں میں تھی ایڈینہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی پھر وہاں کو پر ہاتھ رکھے رکھے نیچے واپس چلی گئی کیپٹن بورس جان سٹیون اور مارٹن ایسٹرو ایک کتار میں کھڑے ہوئے تھے مارٹن ایسٹرو نے کہا کیا اگر دنیا کو یہ کہانی سنائی جائے تو کوئی اسے حقیقت تسلیم کرے گا لیکن ہماری آنکھوں نے وہ دیکھا ہے جو ناقابل یقین ہے آؤ دوستو واپس چلو خدا کی کائنات وسی ہے اور اس نے ایسے بہت سے راز ہم سے پوشیدہ رکھے ہیں جنہیں جان لیا جائے تو ہمارے دل پھٹ جائیں اور ہمارا وجود پارا پارا ہو جائے آؤ اپنی دنیا میں واپسی کا سفر تے کریں آؤ انسان بن کر سوچیں انسانوں کی ماند جیئے کہ ہم سامون نہیں ہیں تمام خالاسی اور جان سٹیون کے جہاز کیملے کے لوگ جو اب تک مشینی انداز میں عمل کرتے رہے تھے اپنے اپنے ذمہ داریوں پر چوکس ہو گئے اور واپسی کے سفر کا آغاز ہو گیا جو بہر طور اپنے ماضی کی ماند بہت ہولناک تھا اب ہمارے ساتھ ہمارے سامون مددگار بھی نہیں تھے جو بساؤ کا تھا ناقابل یقین کارنامیاں جام دیتے تھے یہ سب کچھ مجھے خواب کی ماند محسوس ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ایک اگری کلچرسٹ بننے کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہوں مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ میرے والد حجات ہیں اور بھائیوں کی کہانی جھوٹ ہے بھائیوں نے مجھے ٹھکرایا نہیں بلکہ یہ سب ایک خواب ہے ایک سہر ہے جو مجھ پر تاری ہو گیا تھا لیکن اس حسین خواب میں ایک آلہ دھپا موجود تھا اگر واقعی یہ خواب ہے تو اس خواب سے کم از کم تنمیر کو جدا نہیں کیا جا سکتا وہ تو میرے تمام خوابوں کی تعبیر ہے باپسی کے سفر میں میری جد و جہد شاید سب سے زیادہ تھی میں سب سے زیادہ مستعد تھا اور ہم نے اپنے تجربے کی بنا پر سفر کے اس خولناک مرحلے میں اپنے تحفظ کے لئے تمام بندوبست کر لئے تھے چنانچہ باپسی میں ہمارا سفر زیادہ پرسکون رہا گوھ لا تعداد استراب پیش آئے تھے اور بعض جگہ موت ہمیں چھوٹی ہوئی کسر گئی تھی لیکن ہم زندگی کے خواہاں تھے اور زندگی کے لئے لڑ رہے تھے میں داد دیتا ہوں کیپٹن جان سٹیون کو کیپٹن بورس اور مارٹن ایسٹرو کو کہ اس دوران انہوں نے ذرا بھی ہلکے پند کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ورنہ خزانے کے یہ امبار انسان کو انسانیت سے بہت دور لے جاتے ہیں ہم نے موت کو اس قدر قریب سے دیکھا تھا اور اپنے جیسے انسانوں کی ان خزانوں سے بے نیازی دیکھی تھی کہ خود ہماری نگاہ میں بھی یہ خزانے بے حقیقت ہو گئے تھے خلاسیوں وغیرہ کو تو خیر ان کے بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی تھی کیونکہ چھوٹے ذہن کے لوگ خلط انداز میں بھی سوچ سکتے تھے لیکن خزانہ محفوظ کرنے کے بعد کسی نوز کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی اور ہم سب زندگی کی بقا کے لیے مصروف تھے جہاز کا یہ سفر طویل ترین تھا اور نہ جانے کتنے حوادث سے گزرنے کے بعد ہم بلاخر ایک سرزمین پر پہنچے یہ افریقہ ہی کا ایک علاقہ تھا لیکن وہ نہیں جہاں سے ہم اس طرف آئے تھے اب تک اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ تحصیب کی دنیا میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے تحفظ کے لیے کیا کریں گے کیونکہ اب تک تو ہم زندگی کی جدو جہد کرتے رہے تھے اور بعض اوقات یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید ہم زندہ دوبارہ تحصیب کی دنیا میں نہ پہنچ سکیں گے لیکن اب جب کہ یہ سرزمین ہمارے سامنے آ گئی تھی تو دوسرے مسائل موں کھول کر کھڑے ہو گئے تھے ہماری درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام لوگ شریک تھے اور یہ مسئلہ زیر گفتگو آیا کہ اب ہم اپنے آپ کو کس حیثیت سے وہاں روشناس کرائیں گے خزانے کے تحفظ کا کیا بندوبست ہوگا وغیرہ وغیرہ اس مرحلے پر مارٹن ایسٹو نے پرسکون لہچے میں کہا دوستو تم لوگ یہ فکر مت کرو میں تمہیں اس تمام مشکل سے نکال دوں گا ہر چند کے میں تنظیم کے مقصد کی تکمیل کرنے میں ناکام رہا ہوں اور ایک ناکام ہے انسان کی حیثیت سے واپس آیا ہوں لیکن اب میرے شانوں پر دوسری ذمہ داری آپ پڑی ہے تمہارے تحفظ کی ذمہ داری یہ جہاز تنظیم کی ملکیت ہے اور تنظیم کی جنہ دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں ممکن ہے اب کر لوں گا تاکہ تنظیم مجھے دوبارہ نہ پاسکے در حقیقت مارٹن ایسٹو اس وقت ایک نعمت ثابت ہوا جہاز جب بندرگاہ سے لگا تو مقامی پولیس ہمارے استقبال کے لیے تیار تھی بہریہ کی لانچوں نے اس نامعلوم جہاز کو گھیر لیا تھا مارٹن ایسٹو ہی سے ان لوگوں نے گفتگو کی اور جہاز پر پہرے لگا دیا گیا مارٹن ایسٹو کی کاروائیاں چند ہی گھنٹوں میں رنگ لے آئیں بہت سے لوگ وہاں پہنچے تھے اور اس کے بعد تمام معاملات حل ہو گئے تھے تنظیم کی زبردست کارکردگی کا میں جگہ جگہ قائل ہو گیا تھا جہے لوگ جہاں بھی چاہتے اپنی مقصد براری کر لیتے اور انہیں کوئی دیکھت نہیں ہوتی چنانچہ چند گھنٹوں کے انتر اندر جہاز پر سے پہرہ ہٹ گیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ جیسے ہم باقاعدہ قانونی حیثیت رکھتے ہوں ہمیں تین دن تک جہاز پر ہی رہنا پڑا اور تیسرے دن مارٹن ایسٹو جو اس دوران ہمارے ساتھ نہیں تھا واپس آیا اور اس نے ہمیں اطلاع دی کہ تمام مرحلے تیہ ہو گئے ہیں اور ہم یہاں سے لنڈن جانے کے لیے تیار ہو جائیں میں نے اس وقت خزانے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا کیپٹن بورس جان سٹیون وغیرہ اب ذرا سسپنس کا شکار تھے چنانچہ میں نے بینیازی سے کہا مسٹر مارٹن ایسٹو خزانے کی تقسیم کی ذمہ داری گو مین نے میرے سپورٹ کی تھی لیکن میں اپنے آپ سے بہتر آپ کو پاتا ہوں کیونکہ سچ یہی ہے کہ خزانے میرے ذریعے یہاں تک پہنچا لیکن جہاں سے وہ میری دسترس سے باہر ہے اور صرف تمہاری وجہ سے محفوظ رہا ہے چنانچہ براہ کرم جس طرح بھی مناسب سمجھو اسے تقسیم کر دو مارٹن ایسٹو نے ہستے وے کہا ڈیر کازالی میں نے دنیا کو جس رنگ میں دیکھ لیا اس کے بعد کوئی اور رنگ میری آنکھوں پر نہیں چڑھ سکتا میں لانت پھیجتا ہوں جواہرات اور سونے کے اس سمبار پر جو اپنے طور پر حقیقت نہیں رکھتا اور انسان کو اس طرف دوڑنا صرف اس کی کم ذرفی کے علامت ہے تم جس طرح بھی چاہو اس کے حصے بخرے کر لو مجھے بتاؤ اسے کہاں پہنچانا ہے میں ہر شخص کے لیے انتظامات کر لوں گا مجھے اس میں سے کچھ نہیں درکار کیپٹن بورس اور جان سٹیون حیرت صدر رہ گئے پھر انہوں نے بھی ذرف کا مظاہرہ کیا لیکن بالاخر خزانہ چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہم نے برابر برابر چار حصے مخصوص کر لئے میں نے بھی یہاں کسی قسم کی افراختلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا مارٹن ایسٹو سے میں نے درخواست کی کہ یہ خزانہ جس طرح بھی ہو سکے میرے وطن منتقل کر دیا جائے اور اس کے لیے میں نے حسن صاحب کا ٹھکانہ ہی بتایا تھا مارٹن ایسٹو نے کہا کہ وہ یہ کاروائی کرنے کے لیے مزید کچھ وقت تنظیم کے درمیان گزارے گا تاکہ ہمارا کام ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے طور پر اپنے لیے کچھ کرے گا ہم مطمئن تھے یہاں سے کیپٹن بوریس اپنے دیس رمانہ ہو گیا جان سٹیون اپنے ملک چلا گیا اور میں نے لنڈن جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہی سے میں بہ آسانی اپنے وطن واپس جا سکتا تھا لنڈن کے لیے بندوبست کرنے میں کچھ دن مزید صرف ہو گئے اور پھر ایک دن تپہر کو ساڑھے بارہ بجے مارٹن ایسٹرو نے مجھے سینے سے لگا کر رخصت کیا اس نے آہستہ سے کہا تھا با کرنا گازالی کہ جس طرح تم لوگ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے ہو میرے راستے بھی آسان ہو جائیں زندہ رہا تو ایک بار تم سے ملکات کرنے تمہارے وطن ضرور آنگا میں نے بھی گرم جوشی سے مارٹن ایسٹرو کو سینے سے لگایا تھا اور اس کے بعد میں چل پڑا تیارہ فضاء میں بلند ہو گیا تھا میرے ذہن میں اس وقت تنمیر کی مسکراہت رچی ہوئی تھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی محلت دے دے گی کہ دوبارہ اس کی پلکوں کی چھاؤں میں پہنچ جاؤں گا اب اس وقت میرے ذہن پر صرف ایک ہی تصور سوار تھا اور وہ صرف اس کا تھا لنڈن جانا ضروری تھا چونکہ وہی میرا راستہ تھا ورنہ اس وقت دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے لمحوں میں حسن صاحب کی کوٹھی پر پہنچ جاؤں اور اپنی آباد دنیا دیکھوں تیارہ لنڈن ائرپورٹ پر اتر گیا کسٹم وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا تیاری ہی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ لنڈن میں مختصر سے قیام ڈاکٹر جے کے علاوہ اور کہاں کیا جا سکتا ہے حالانکہ ہوتل موجود تھے لیکن ڈاکٹر جے جیسی شخصیت کو ذریعہ منتقل کرتے وقت میں نے ہیلن مورگر کو ذہن میں رکھا تھا اور اس کے لیے کچھ ایسی اشیاں منتخب کر کہ لنڈن میں محفوظ کرا دی تھی جو اس کے شایانے شان ہوتی ڈاکٹر جے نے اس سلسلے میں جس آلہ ذرفی کو ثبوت دیا تھا اس کے تحت کوئی معافظوں سے دیا ہی کیا جا سکتا تھا اور وہی والی بات ہے مال مفت دل پہ رہم یہ خزانہ مفت ہی کا تو تھا بے شک میرے نظریہ اپنے گھر چھوڑتے وقت یہی تھا کہ میں بے پناہ دولت جمع کروں اور اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی حیثیت کو مستحکم بنا کے پیش کروں اور وہ حیثیت میں نے حاصل کر لی تھی میں ٹیکسی کر کے ڈاکٹر جے کے گھر کی جانب روانہ ہوا اور جب اس بنگلے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی ملکات ہیلن مورگر ہی سے ہوئی وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹھک گئی دیکھتی رہی پھر بے اختیارانہ انداز میں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی گازالی تم واپس آگئے گازالی گازالی خیریت سے تو ہونا ٹھیک ہونا تم وہ لوگ کہاں ہیں کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں کہاں قیام کیا تم نے اس نے بے شمار سوالات کر ڈالے میں مسکراتا رہا پھر میں نے آہستہ سے کہا اب میں تنہا ہوں ہیلن کیا مطلب کہاں چلے گئے وہ لوگ تم مجھے اندر جانے کے لیے نہیں کہو گے سوری سوری تمہیں دیکھ کر نہ جانے کی اتنی مسرط ہوئی کہ میں سب کچھ بھول گئی آو پلیز وہ کچھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچی اور بولی اس بے سرو سامانی کے عالم میں اس انداز میں کہاں سے آرہے ہو گازالی مجھے تفصیل تو بتاؤ اب دیکھو نجیے تو فطری بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر اس طرح کے سوالات کروں میں نے جب بھی ڈیڈی سے تمہارے بارے میں پوچھا ڈیڈی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسے وہ تمہیں کسی اور سیارے کے مخلوق سمجھتے ہوں یا آسمان سے اترہ وہ کوئی فرشتہ جو صرف دوسروں کے لئے متحرک رہتا ہو اس میں کوئی شک نہیں گازالی کہ تمہاری شخصیت ہمیشہ عجیب لگی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تمہیں ایک بے وقوف آدمی ہو یا پھر ایک پہنچے ہوئے ولی جو اپنے علاوہ سب کے بارے میں سوچتے ہو میں مسلسل بکواس کیے جا رہے ہوں اور تم خاموشی سے مسکرا رہے ہو مجھے بتاؤ گے نہیں کیا میں واقعی خود ہی بے وقوف ہوں میں اس کے ان الفاظ پر ہنس پڑا میں نے آہستہ سے کہا تم مجھے بتانے کا موقع تو دو حیلن سوال پر سوال کیے جا رہی ہو اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں پہلے کون سے سوال کا جواب دوں اوہ میری کیفیت شاید واقعی بہت خراب ہو گئی ہے ہاں کوئی تھنڈا مشروب ابھی لو ہیلن خود ہی دوڑتی باہر نکل گئی واپس آئی تو ایک ملازم اس کے ساتھ تھا جو مشروب کا ایک جاگ اور گلاس وغیرہ اٹھائی ہوئے تھا ہیلن نے خود ہی وہ نفیس شربت مجھے دیا جسے پی کر فرحت کا احساس ہوا تھا وہ خود بھی شربت کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی پھر بولی ہاں اب بتاؤ سب کچھ پہلے بتاؤ وہ لوگ کہاں گئے سامون ہاں کہاں گئے وہ سب انہیں میں نے ان کی منزل تک پہنچا دیا اوہ میرے خدایہ گوئے جس مقصد کے لئے تم کو شان تھے وہ پورا ہو گیا ہاں ہیلن میں اپنی اس سمداری سے فارح ہو گیا گوڈ ویری گوڈ اور وہ لڑکی دوئن کاربو جو دلوں کا حال بتاتی تھی وہ سامون تھی اپنی دنیا میں واپس چلی گئی یہ سامونوں کی دنیا کہاں ہے سمندر کی گہرائیوں میں پاتال میں میں نے جواب دیا اور وہ پاتال کا انگریزی میں ترجمہ کرنے لگی پھر گردن ہلا کر بولی باہر تو اور بہت پور اسرار کھیل تھا ڈیاری نے مجھے کچھ تفصیلات بتائی تھی مجھے تو سچ مچ گازالی یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن چند سمجھدار لوگ جو بات کہیں اس سے یقین نہ آنے کے باوجود مان لینا پڑتا ہے تو گازالی اب تمہارا کیا پروگرام ہے کچھ نہیں ہیلن اپنے وطن واپس جاؤں گا اپنی دنیا آباد کروں گا یہی لنڈن میں کیوں نہیں رہ جاتے ہم تمہارے لئے وہ تمام بندوبست کر لیں گے جو ضروری ہوگا نہیں ہیلن مجھے اپنے وطن سے پیار ہے وہی سرزمین میرے لئے زندگی ہے کوئی بھی دوسری جگہ مجھے اس سے زیادہ عزیز نہیں ہمارے لنڈن بھی نہیں برا مت ماننا ہمیں اپنی زمین پر خوش رہ سکوں گا ہیلن کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے پرچھائیں سی آئی تھی لیکن دوسرے لمحے وہ پھر موتدل ہو گئی میں نے ڈاکٹر جے کے بارے میں پوچھا تو ہیلن نے بتایا کہ وہ کلینک میں ہے اس کا کاروبار مناسب انداز میں جاری ہے ڈاکٹر جے سے شام کو ساڑھے پانچ وجہ ملکات ہو سکی تھی اس نے بھی بے پناہ مسرط کا اظہار کیا اور میں نے اسے مختصرا تفصیل بتا دی میں نے اسے بتا دیا کہ سامون اب اپنے اپنی دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے وہاں ان کے مسائل جو کچھ بھی ہوں لیکن کم از کم میری وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو میں نے خود پر مسلط کر لی تھی ڈاکٹر جے مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات کرتا رہا ہیلن بھی اس میں شریک رہی پھر ڈاکٹر جے گھڑی میں وقت دیکھتے وہ بولا تم ہیلن کے ساتھ گفتگو کرو رات کو تم سے تفصیلی باتیں ہوں گی ابھی تھوڑی ہی دیر میں میری ایک شناسہ آنے والی ہیں کچھ معاملات چل رہے ہیں ان سے دراصل ایک مریض میرے کلینک میں داخل ہے کافی عرصے سے وہ بھی تمہاری سرزمین کا باشندہ ہے ایک چوٹ تھی اس کے سر میں جس کی وجہ سے وہ ذہنی دور پر تقریباً موطل تھا لیکن تینک گوڑ کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ظاہر ہے یہ ڈاکٹر کے ذاتی معاملات تھے آٹھ پجے کا وقت ہوگا میں اور ہیلن مرگر امارت کے لون پر چہل قدمی کر رہے تھے کسیاہ رنگ کی ایک خوبصورت گاڑی آگ کر رکھی اور ایک عورت اس سے باہر نکل آئی تیز روشنی تھی فرنہ شاید اس وقت مجھے اس کی صورت نظر نہ آتی جوہے سرسری انداز میں میں نے اسے دیکھا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کو ایک شدید چھٹکا لگا تھا میں ششتر رہ گیا تھا آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جو شخصیت اس کار سے اتری تھی وہ اتنی غیر اہم نہیں تھی کہ اسے نظرانداز کر دیا جاتا وہ ساریہ تھی سو فیصد ساریہ وہ خوفناک عورت جو ایک جرائم پیشہ گروہ کو کنٹرول کرتی تھی وہ ہولناک عورت جس کے سامنے انسانی زندگی کا کوئی مصرف نہیں تھا وہ جو کسی کو ایک لمحے میں قتل کر سکتی تھی اور اسے جو جنگے ہوئی تھی اور جس انداز میں وہ فرار ہوئی تھی وہ سب ایک لمحے میں میرے ذہن میں آ گیا ساریہ نے ہمیں نہیں دیکھا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈاکٹر جے کی رہائشگاہ کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئی مجھے اس طرح دیکھ البتہ ہیلن نے پوچھا کیوں تم اسے اس انداز میں کیوں دیکھ رہے ہو کیا وہ تمہاری کوئی شناسہ ہے یہ کون ہے ہیلن کون ہے یہ ڈیڈی کی وہ کلائنٹ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے غالباً اس کا نام ساریہ ہے اس کا کوئی مریض ڈیڈی کے کلینک میں داخل ہے ہیلن نے بتایا اور میں بے چین ہو گیا ہیلن نے پھر اس بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے آہستہ سے کہا میں اسے ملنا چاہتا ہوں ہیلن اگر وہ تمہاری کوئی شناسہ ہے تو آپ ہم اسے ملکات کیے لیتے ہیں اس میں مشکل کیا ہے مگر کون ہے وہ اور تم اسے کیسے جانتے ہو کوئی خاص بات ہے کیا تم اس عورت سے باقاعدہ ملی ہو نہیں ڈیڈی کے بہت سے کلائنٹس آتے رہتے ہیں اخلاق ان کبھی ان کا تعرف بھی ہو جاتا ہے بسے سے زیادہ کچھ نہیں آؤ ہیلن وہ ایک انوکھی شخصیت ہے ذرا معلوم تو کریں کہ چکر کیا ہے ہیلن نے اس کمرے کا روح کیا جہاں ڈاکٹر جے مورگر ساریہ کے ساتھ موجود تھا ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو ڈاکٹر جے نے پرتباک استقبال کیا ہماری آمد سے اسے کوئی گفت نہیں ہوئی تھی بلکہ شاید اس لئے اس نے ہمیں اپنی اس گفتگو میں مدو نہیں کیا تھا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا ساریہ نے مجھے دیکھا اور اس کی کیفیت مجھ سے مختلف نہیں ہوئی تھی بلکہ اس پر اور ہی زیادہ اثرات ہوئے تھے وہ پاغلوں کی طرح سوفے سے اٹھی کھڑی ہوئی دوڑتے ہوئی میرے قریب آئی میرے کوٹ کا کالر پکڑ لیا اور اس کی آنکھ میں شدید حیرت نظر آ رہی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا ڈاکٹر جے اور ہیلن حیران رہ گئے ڈاکٹر جے ہمارے پاس آگ کھڑے ہوا تھا خیریت خیریت کیا ہوا میڈم ساریہ لیکن ساریہ نے ڈاکٹر کے آواز نہ سنی وہ بدستور مجھے دیکھ رہی تھی میں نے مسکراتی وے اسے دیکھا ساریہ نے میرا کوٹ چھوڑ دیا میں نے کوٹ کے شکنیں درست کی اور آہستہ سے پوچھا کیسی ہو ساریہ وہ چند لمحات مجھے دیکھتی رہی پھر اس کے چہرے پر خجالت کے آثار نظر آئے اور پھر وہ تھکے تھکے سے انداز میں پیچھے ہٹ کر سوفے پر بیٹھ گئی آپ دونوں ایک دوسری سے بخوبی واقف معلوم ہوتے ہیں ڈاکٹر جے نے کہا اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی ہاں ڈاکٹر ساریہ سے میرا طویل ساتھ رہ چکا ہے تم زندہ ہو گازالی جی میڈم ساریہ آپ کا کیا خیال تھا مجھے مر جانا چاہیے تھا نہیں میں جانتی تھی تم مرنے والوں میں سے نہیں ہو میں گازالی میں بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ساریہ زندگی ایسے ہی بیٹھو کے واقعات سے عبارت ہوتی ہے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اس زندگی میں نہ جانے کیا کیا ہم سوچتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن بہت سے معاملات ہمارے پس میں نہیں ہوتے تم کیسے ہو جی تو بتا دو بلکل ٹھیک ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ اس وقت تمہاری اس تنہائی میں مداخلت کی میں نے تمہیں لان پر ہی دیکھ لیا تھا اور میں اپنے آپ کو تم سے ملنے سے باز نہ رکھ سکا گازالی لیکن تم ڈاکٹر جی کے ہاں کیسے نظر آ رہے ہو کوئی مسئلہ ہے یا صرف تمہاری شنس آئی ہے میڈم بہتر ہے آپ گازالی کو بھی بیٹھنے کی پیشکش کریں اور اتمنان سے گفتگو کریں اگر آپ تنہائی چاہتی ہیں تو ہم باپ بیٹی آپ کی تنہائی میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں آپ کے تعلقات تو ضرورت سے زیادہ ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں ہاں ڈاکٹر گازالی سے میری زندگی کا ایک ایسا باپ وابستہ ہے جسے میں موت کے وقت تک نہیں بھول سکتی گازالی واقعی تم نے میرے ذہن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تمہیں دیکھ کر خوشی بھی ہوئی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے غصہ مجھ پر نہیں آنا چاہیے ساریا شاید تمہیں حقیقتوں کا علم ہو چکا ہو بلکہ وہیں ہو گیا تھا ویسے جیسی تمہاری مرسی اگر غصہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا نہیں وہ ساریا تو طبت ہی میں مر گئی تھی جسے غصہ آتا تھا اور جو اور جو ہاں گازالی سچ کہہ رہی ہوں اب وہ ساریا کہیں نہیں ہے میں خود اسے طبت کی سرزمین میں دفن کر چکی ہوں گوڈ ویری گوڈ اس کا مطلب ہے تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی کافی جانتے ہو مگر بھائی ہم بھی دوستوں میں ہی شمار ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا جائے گا ڈاکٹر جے نے کہا یہ حقیقت ہے ڈاکٹر کہ اگر اپنی اور ساریا کی کہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید ایک طویل وقت لگ جائے یوں سمجھ لو کہ ہماری ملکات طبت میں ہوئی تھی اور ہمارے درمیان کچھ ایسے معاملات چلے جنہیں غیر دوستانہ کہا جا سکتا ہے بس اس کے بعد کچھ ہنگامے ہوئے اور میڈم ساریا شاید زندگی کے راستے سفر کرتی ہوئی جہاں تک آ گئی ورنین کی زندہ واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا اوہو بھئی خطرناک لوگوں کی خطرناک باتیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سلسلے میں وہ سب کہاں ہیں کیا ہوا ان کا سب اپنی منزل پر پہنچ گئے سب ٹھکانے جا لگے اور ویلینی ویلینی کا خزانہ کیا ہوا ویلینی کا خزانہ ان کے ساتھ فنا ہو گیا ساریا سب کچھ برباد ہو گیا کوئی خزانہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو تم نے اپنی زندگی کو بیکار ضائع کیا میں تم سے نہ کہتی تھی کہ ان چکروں میں نہ پڑو خیر ساریا جو کچھ میں نے کیا کرتا رہا وہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں اور میں ان باتوں کو دوہرانا بھی نہیں چاہتا ڈاکٹر جے پلیز دراصل ساریا اور میرے درمیان ایسے معاملات رہ چکے ہیں کہ اس پر وہ گفتگو کرنے بیٹھیں تو شاید دن لگ جائیں اس لئے اس موضوع کو ختم کر دینے ہی بہتر ہے ساریا تم اپنی سناو کیا کر رہی ہو میں کچھ نہیں کرتی جو میرے احساسے تھے ان میں سے کچھ میرے پاس موجود ہیں انہی میں زندگی کی گزر بسر کر رہی ہوں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد تعمیر کر رہی ہوں میں نے شادی کر لی ہے وہو کیا واقعی ہاں طبت سے باپسی پر مجھے تمہارا ایک ہموطن مل گیا تھا بچارہ ذہنی طور پر ختم ہو چکا تھا پاگلوں کی طرح جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا تھا وہ میرا سہارا بنا اور میں اس کی ہم دونوں ہی وہاں سے نکل آئے اور اس کے بعد اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوا کہاں کہاں بھٹکتے رہے ہم لوگ پھر میں نے اسے شادی کر لی اور اب اسے ڈاکٹر جے کے پاس بغرض علاج لائی تھی کیونکہ اس کا ذہنی توازن ڈسٹرپ تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن ڈاکٹر جے نے میرے اوپر بڑا حسان کیا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہے میری طرف سے دلی مبارک بات قبول کرو ساریا بلا شبہ تم نے اپنی زندگی میں ایک بہترین کام کیا ہے اور اپنی وہ پچھلی زندگی وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوں بھول گئی ہوں اسے اسی ساریا کے ساتھ دفنا دیا تھا میں نے اپنا ماضی جو طبت میں تھی اور اب اب میں بلکل مختلف ہوں ہم تھوڑے عرصے کے بعد ہندوستان جانے والے ہیں میں اپنی باقی زندگی وہیں گزاروں گی مجھے اپنے شوہر سے نہیں ملاوگی کیوں نہیں وہ ڈاکٹر کے کلینک میں ہے اور اب بلکل ٹھیک ہو چکا ہے میں تمہیں ضرور اس سے ملاوگی گازالی ضرور ڈاکٹر آپ باپ میرے بارے میں بتائی آپ نے مجھے بلایا تھا کیا کہنا چاہتے تھے بھئی بلایا تو میں نے تمہیں اپنے مقصد کے تحت تھا لیکن جہاں تو بہت کچھ ہو گیا اب میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہوں گا کیا مطلب بھئی کاروباری گفتگو ہونی تھی لیکن وہ جن کا تعلق ذرہ بھی گازالی سے ہے میرے دوست ہوتے ہیں اور میں ان سے کاروبار نہیں کر سکتا سوری میڈم ہمارا تمہارا حساب برابر ارے نہیں نہیں ڈاکٹر یہ بلکل نہیں ہو سکتا گازالی یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی طور یہ سب کچھ کریں ہاں ساریا ڈاکٹر کو مجھے شرمندہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے میرے لئے جتنا کچھ کر چکے ہیں کہ کبھی سوچتا ہوں تو شرم آنے لگتی ہے کہ جواب میں میں کیا دے سکتا ہوں انہیں بھئی تم جیسا دوست مل گیا اور کیا چاہیے کافی دیر تک ہم رسمی گفتگو کرتے رہے پھر ساریا نے میری بجائے ڈاکٹر جے سے کہا ڈاکٹر میں اس شخص کو کچھ دیر کے لیے تم سے ادھار مانگنا چاہتے ہوں گازالی کو ڈاکٹر جے نے پوچھا ہاں اگر تمہاری اجازت ہو تو ڈاکٹر جے ہنسنے لگا لیکن ہیلن بے چین ہو گئی اوہ میڈم ساریا گازالی ابھی ہمارے پاس تو پہنچے ہیں ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے آپ ایسے کریں کل دن میں ان سے ملکات کر لیں ہیلن پلیز تم ذرہ سل صورتحال سے واقف نہیں ہو میرے لیے یہ تھوڑا سا دکھ پرداشت کر لو مجھے زیادہ ضروری کام ہے ان سے اس کا فیصلہ میرے خیالیں مستر گازالی ہی کر سکتے ہیں ہیلن نے آہستہ سے کہا لیکن اس کا لہجہ خوشکوار نہیں تھا یہ لڑکی بہت اچھی تھی مجھ سے بہت متاثر تھی لیکن اس نے کبھی بہت زیادہ اوچھے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ہر شخص کے لیے میں اسے ٹھکراتا رہا تھا اس وقت ساریا کے سامنے میں نے اسے بدل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ساریا سے بولا ساریا ہماری تمہاری ملکاتیں تو اب جاری رہیں گی چنانچہ آج مجھ یہی رہنے دو تو بہتر ہے ساریا گہری سانس لے کر پھیک اس انداز میں مسکراتی ہوئی بولی میں ایک شادی شدہ عورت ہوں گازالی تمہیں اب مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ماضی کے کچھ باپ دہرانے تھے خیر کل سے ہی وہ دوسرے دن گیارہ بجے مجھ سے ملکات کرنے کا وعدہ کر کے چلی گئی ڈاکٹر جے ہسنے لگا تھا پھر بولا بھئی یہ میڈم ساریا بھی خوب ہیں اپنے شہر کو میرے پاس علاج کے لیے لائی تھی اور پاگل تھی ان کے لیے بڑی جذباتی سی خاتون معلوم ہوتی ہیں بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میرے ذریعہ ان کا یہ کام ہو گیا اور کچھ جانتے ہیں آپ ساریا کے بارے میں ڈاکٹر نہیں میں اپنے کلائنٹ سے ان کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں سوالات نہیں کرتا مجھے انہوں نے معاوضے کی پیش کے ادائی کی کر دی تھی اور بس باقی میری ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے شہر کو صحت مند کر دوں سو وہ میں نے کر دیا بیسے کوئی خاص بات ہے نہیں ڈاکٹر میری ان کی طبت میں ملگات ہوئی تھی انہیں سامونوں کے معاملات میں غالباً جب وہاں کے دورے کرنے گئی تھی اور اس وقت شادی شدہ نہیں تھی ہیلن نہ جانی کیوں ہس پڑی تھی وہ میرے نا جانے سے خوش ہو گئی تھی رات کو دیرے تک ہیلن مجھ سے باتیں کرتی رہی اور مجھ سے میرے پروگرام میں ترمیم کرنے کے لئے کہتی رہی لیکن ظاہر اس لڑکی کو مندل کی باتیں کیا بتاتا اور بتاتا بھی تو یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس جہاں سے بتائے بغیر ہی روانہ ہو جاؤں گا ورنہ یہ عذابہ جان بن جائے گی دوسرے دن مجھے بھی اپنے کام کرنے تھے چنانچہ میں صبح صبح وہاں سے نکل آیا ہیلن سے بڑی مشکل سے جان بچی تھی مجھے اپنے کاموں کے درمیان ساریہ سے ملکات کا وقت بھی یاد نہ رہا میں اپنے وطن واپسی کے لئے تیاریاں کر رہا تھا اس کے علاوہ میں نے وہ اشیاں بھی حاصل کی جو میں ہیلن کو دینا چاہتا تھا ہیروں کا ایک نہائیت قیمتی ہار کچھ قدیم طرز کے زیورات جو قیمتی بھی تھے اور نوادرات میں بھی شامل تھے سونے کے کچھ سکھے اور ایسی ہی دوسری چند اشیا جو مارٹن ایسٹو کے انعائد سے یہاں محفوظ ہو گئی تھی اور باقی ہندوستان پہنچاتی گئی تھی ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک ٹیکسی میں گزر رہا تھا کہ دفتن ہی مجھے ساریہ سے ملکات کا خیال آیا گھڑی میں وقت دیکھا تو ساریہ بارہ بچ چکے تھے اتفاق سے اس وقت میں ڈاکٹر جے کے کلینک سے دور نہیں تھا چنانچہ میں کلینک ہی پہنچ گیا ساریہ میرے اندازے کے مطابق کلینک میں موجود تھی اور ڈاکٹر جے مرگر کے آفیس میں بیٹھے ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے شکایتی انداز میں کہا میں تمہیں پہلی بتا چکی ہوں گازالی کہ اب میں تمہاری ذات کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں پھر اس طرح بے اتنائی کیوں بھرت رہے ہو ایک سوال رات کو بھی میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا کیا ماضی میں کبھی میں ساریہ میرے مطلب ہے میڈم ساریہ آپ گازالی کے لیے خطرہ رہی ہیں ہاں ساریہ نے کہا اور بے احتیار ہنس پڑی اپنے اس خطرے کی نویت تو نہیں پوچھوں گا بہرحال آپ تو انہیں کوئی خطرہ نہیں نا نہیں نہیں میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں ساریہ ہستی ہوئی بولی گڈ یہ اچھی بات ہے دراصل میں اپنے دوست کو کسی خطرے میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا آؤ میں تمہیں اپنے شوہر سے ملواؤں گازالی ساریہ نے کہا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی ہاں پلیز ضرور ویسے بے باپ انہیں ساتھ لے جا رہی ہیں میرے تسلط ان پر سے ختم ہو گیا ہے ساریہ نے شکریہ دا کی اور میرے ساتھ اندرونی حصے کی جانب چل پڑی ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی دیکھو قادر میں کسے لائی ہوں تمہارے ہموطن مستر گازالی کو میں بھی مسکراتا وہ اندر داخل ہوا تھا ایک شخص ایک آرام کرسی پر دراز سگرٹ پی رہا تھا اس نے سنبھل کر مجھے دیکھا اور پھر دفتن سگرٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا میرے بدن کو بھی ایسا شدید جھٹکا لگا تھا جیسے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ میرے جسم میں دوڑ گیا ہو میری آنکھیں ناقابل یقین انداز میں اس شخص پر جمع ہوئی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدار ہو رہی تھی میں اندھوں کی طرح دو قدم آگے بڑھا اور اس کی بھی یہی کیفیت تھی وہ بھی آگے بڑھا اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے اس طرح چمٹے کہ ہٹنے کا نام ہی نہ لیتے تھے ساری پاگلوں کی طرح کھڑی سر کھو جا رہی تھی یہ قادر ہی تھا میرا دوست قادر میرا جنورسٹی کا ساتھی جس کے ساتھ میں طبق میں داخل ہوا تھا اور اس کے بعد ہم دونوں کو ایک حادثہ پیش آ گیا تھا میں نے قادر کو مردہ سمجھ لیا تھا کیونکہ بظاہر اس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے میں بچ گیا تھا بس وہ بھی اتفاقی طور پر ہی ماضی کہ ایک لمحہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا قادر جیسا بیلوس اور مخلص انسان اس طرح مل جائے قادر کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی وہ دیر تک میرے سینے سے چمٹے رہا پھر ساریہ ہی آگے بڑھی قازالی تم نے کہاں کہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں میں نہیں جانتی مجھ پر تو قبضہ تھا ہی تمہارا اب میرے شوہر پر بھی قبضہ جمائے جا رہے ہو ساریہ تم نہیں جانتی یہ میری زندگی کے کتنے خوشکوات لمحے ہیں جو لگ رہائی جیسے قدرت جیسے قدرت مجھے میری نیکیوں کا صلح دینے پر تلی ہوئی ہے میرا دوست قادر میرے دل پر ایک داہ کی مانت تھا اس کی موت کو شاید میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا جی میرے لئے مرا تھا لیکن ساریہ تم نے مجھے میرا دوست واپس کر دیا میں تمہیں اس کا کوئی صلح نہیں دے سکتا جی چناب مجھے اپنے شوہر کی قیمت چاہیے بھی نہیں یہ تمہارا کیسا ہی دوست ہو یہ میرا شوہر ہے بے شک اور اب تم میرے لئے اس قدر قابل احترام ہو ساریہ کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا بیٹھو گازالی بیٹھ جاؤ تم میری ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا رہے کیا کیا مل گیا مجھے کیا کیا مل گیا ساریہ بہت اچھی بیوی ہے بہت اچھی انسان ہے ہم دونوں کی ملقات طبط میں ہوئی تھی مگر تفصیل سے گفتگو ہوگی ساریہ ڈاکٹر جے کیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے واپسی کے اجازت دے دی ہے تمام امور تیہ ہو گئے ہیں چنانچہ ہم واپس چل سکتے ہیں تو پھر چلو باقی گفتگو یہاں سے چلنے کے بعد ہوگی ڈاکٹر جے سے اجازت دے دی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ساریہ ہمیں اپنی خوبصورت کالی کار میں بٹھا کر لے چلی ایک خوبصورت فلیٹ جو دوسری منزل پر تھا ساریہ کی ملکیت تھا اور وہ یہی رہتے تھے فلیٹ میں ساریہ گھریلو عورت کی حیثیت سے کاموں میں مصروف ہو گئی مجھے اور قادر کو اس نے تنہا چھوڑ دیا تھا قادر بے پناہ مسرد کا اظہار کر رہا تھا اور اس نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ حادثہ اس کی زندگی کو چھین لینے کا باعث بن جاتا لیکن تقدیر کو اس پر رحم آ گیا اور وہ کسی ایسی جگہ گر پڑا جس کے بارے میں آج اسے کچھ بھی نہیں معلوم پھر وہ نہیں جانتا کہ وہاں سے وہ کہاں کہاں گھومتا رہا کبھی کبھی کچھ لمحات کے لیے حواس واپس آ جاتے تو اپنے بارے میں سوچتا طبط میں وہ شاید کسی ہسپتال میں بھی رہا پھر شاید لاک اپ میں بھی اور پھر لاک اپ سے بھی نکل آیا وہ اسے نہیں یاد رہا تھا کہ وہ کون ہے کیا ہے کہاں رہتا تھا پھر انہی جنگلوں میں اسے ساریا مل گئی ساریا خود بھی زخمی تھی اور اس نے قادر کو سہارا دیا اس نے قادر کی تیمار داری کی اور قادر اس سے بے پناہ مانوس ہو گیا ساریا اس کی زندگی میں اس حد تک داخل ہو گئی کہ قادر اب اس کے علاوہ اور کسی شیئر کے بارے میں نہیں سوچتا تھا اس نے اپنے آپ کو ساریا کے حوالے کر دیا ساریا اسے لے کر نجانے کہاں کہاں گئی اور اس کے بعد لنڈن کے اس ہسپتال میں اسے داخل کر دیا گیا جہاں آہستہ آہستہ اس کے ذہنی توازن واپس آتا چلا گیا اور اب اسے سب کچھ شاد ہے اب وہ اپنے آپ کو بلکل تندرست پاتا ہے اس نے کہا تم تصور نہیں کر سکتے گازالی یہ عورت جو آج میری بیوی ہے کیسے خوبیوں کی مالک ہے اس نے مجھ اپنے ماضی کے بارے میں بتایا ہے کہتی ہے کہ اس نے تمام زندگی جرم کی دنیا میں گزاری ہے یہ خوفناک جرائن پیشہ تھی یہ لیکن اب صرف وہ ایک بیوی ہے صرف ایک بیوی اس کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے بس یہ مکان اس کا اپنا ہے یہ گاڑی ہے اور رکم جو نکت کی شکل میں تھی وہ میرے لاج پر خرچ کر چکی ہے میں سے ہندوستان لے جاؤں گا ہم یہ فلیٹ فروخت کر دیں گے اور یہ گاڑی بھی ہمارے پاس ہے تو اتنی رکم ہو جائے گی کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ کر اثر انہوں اپنا کاروبار سیٹ کر سکیں لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا گازالی کہ تم مجھے اس طرح مل جاؤ گے اب تم اپنے بارے میں سناو مجھے تمہاری اس جد و جہد کا کیا نتیجہ نکلا وہ بورا بابا آج بھی یاد ہے مجھے کیا وہ تمہیں ملا تھا کیا ہوا تھا یہ بھی ایک طویل کہانی ہے قادر میں تمہیں مختصرن اس کے بارے میں بتا دوں میں نے کہا اور سامونوں کی کہانی انتہائی مختصر کر کے قادر کو سنا دی قادر شدید حیران ہوا تھا ساریہ گھرے لو کاموں میں مصروف رہی احلت نہیں کی لیکن سارا دن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا میں نے یہی سے ڈاکٹر جے کو ٹیلی فون کر دیا تھا کہ وہ ہیلن کو مطمئن کر دے میں ذرا دیر سے واپس آؤں گا ساریہ کو بھی میں نے تفصیلات بتائیں اور ساریہ نے قادر کو تمام تفصیلات بتا دی قادر نے مجھ سے پوچھا کہ اب میرا کیا پروگرام ہے میں نے ہستے ہوئے اس سے کہا قادر تمہارے ساتھ اپنے وطن سے نکلا تھا تمہارے ساتھ ہی اپنے وطن میں واپس جاؤں گا اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات میرے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہاں ایک بھابی اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں یہ میرے لئے انتہائی محترم ہے کیونکہ یہ میرے دوست کی بیوی ہے ساریہ بھی جذباتی ہو گئی تھی رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے مجھے اجازت دی ساریہ نے مجھے چھوڑنے کی پیشکش کی لیکن میں نے اسے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ میں ٹیکسی سے جاؤں گا یہ میرے لئے ضروری ہے ہیلن ناراض تھی ہرچند کہ اس نے میرا استقبال پر جوش انداز ہی میں کیا تھا لیکن اس کے آنکھوں سے قبیدگی کا اظہار ہوتا تھا یہ تو تمہاری عادت ہے گازالی کہ تم ہمیشہ مجھے نظرانداز کرتے رہے ہو اور دوسروں کو ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی ہے ہیلن یہ کہہ کر مجھے زلیل مت کرو ایسی بات نہیں ہے بس یہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مجھوں میں مصروف ہو جانا پڑتا ہے ویسے بھی میں بہت مختصر وقت تمہارا مہمان ہوں اگر کبھی ہندوستان آوگی تو میں تمہارا پرجوش استقبال کروں گا ہیلن عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی اس کے بعد میں نے ہیلن کو اپنے وہ تحائف پیش کیے جنہیں دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی یہ تو یہ تو یہ تو گازالی ہیرے معلوم ہوتے ہیں یہ تنے سارے ہیرے اور یہ زیورات اوہ میرے خدا کس قدر حسین ہے یہ گازالی یہ سب کے سب اور سونے کے یہ سکے ہیلن کی حالت خراب ہو گئی تھی یہ سب تمہارے لیے ہیں ہیلن میری طرف سے ایک حقیر سا نظرانہ گازالی یہ یہ میں ڈیڈی کو دکھا دوں کیوں نہیں لیکن تم نے انہیں قبول کر لیا ہے نا اب تم ڈاکٹر جے کی کوئی بات نہیں سنو گی ڈیڈی ڈیڈی ہیلن چیختی بھی بھاگ گئی اور میں مسکراتی ہوئی سوچنے لگا عورت زیورات دولت اور ہیروں کے سامنے ہر شیع کو فراموش کر دیتی ہے ڈاکٹر جے پاگلوں کی طرح مو پھاڑے میرے کمرے میں آیا تھا اس نے آتا ہی مجھ سے کہا گازالی یہ سب کیا ہے میرے دوست ہیلن کر میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے ڈاکٹر کہ آپ کچھ بھی کہیں یہ چیزیں اب ہیلن کی ملکیت بن چکی ہیں اور وہ ان کا تحفظ کرے گی مگر گازالی میں ہیرہ شناس ہوں یہ تو لاکھوں ڈالر کی ملکیت کے ہیرے ہیں اور یہ زیورات تم اتنا بڑا تحفہ ہمیں نہیں دے سکتے گازالی یہ سب کچھ ہم قبول نہیں کریں گے ڈاکٹر یہ اس خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو مجھے اس مہم کے دوران حاصل ہوا ہے میں نے آپ کو تو کچھ نہیں دیا ہیلن کے لئے میرے دل میں ایک عزت ایک مقام ہے اگر آپ اس پر اعتراض نہ ہی کریں تو مجھے خوشی ہوگی تم نے بہت کچھ زیادہ دے دیا ہے میں اس بار سے گردر نہیں اٹھا سکوں گا نہیں ڈاکٹر پلیز آپ نے مجھے جو کچھ دیا وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایا ہے رسمی گفتگو تو ہونی ہی تھی بھارت اور جی چیزیں ڈاکٹر نے قبول کر لی اس کے بعد میں اور قادر یہاں سے واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیلن بارہا اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ میری واپسی نہیں چاہتی لیکن ظاہرے میں اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا تھا دو دن مزید ہمیں یہاں تیاریوں پر لگے قادر اپنا فلیٹ پیچنا چاہتا تھا گاڑی بھی اسے فروخت کرنی تھی لیکن میرے اسرار پر اس نے یہ ذمہ داری ڈاکٹر جے کے سپورت کر دی ڈاکٹر جے نے وعدہ کیا کہ فلیٹ اور گاڑی فروخت ہونے کے بعد اس کی رقم ہندوستان منتقل کر دی جائے گی قادر کچھ الجا ہوا سا تھا میں جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا تھا وہ اپنا کاروبار چھوڑ چکا تھا ہوتل کا پتہ نہیں کیا حشر ہوا ہو ظاہرے قادر کی غیر موجود کی میں اس کا چلتے رہنا ممکن نہیں تھا لیکن میں اپنے ذہن میں کچھ اور فیصلے کر چکا تھا چنانچہ میں نے قادر کو مجبور کر دیا کہ وہ میرے ساتھ ہندوستان چلے جب ہم اپنے وطن واپس روانہ ہو رہے تھے تو میری اور قادر کی ذہنی حالت بہت خراب تھی ساریہ ہم دونوں کی اس قیفیت پر مسکرا رہی تھی ویسے دورانے سفر اس نے اس خدشے کا بھی سار کر دیا کہ چونکہ وہ سرمایہ نہیں لے جا سکے اس لئے انہیں وہاں دکتیں پیش آئیں گی میں نے ساریہ کو بھی اتمنان دلاتے ہوئے کہا کہ اب میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ انہیں اس وقت تک اپنے ہاں مہمان نہ رکھ سکوں جب تک وہ لوگ اپنی دولت حاصل نہ کر لیں ساریہ ہس کر خاموش ہو گئی تھی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ حسن صاحب کی کوٹھی کی جانب جا رہا تھا اپنی اس وقت کی قیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا نہ جانے کیا کیا احساسات میرے دل میں تھے نہ جانے کیا کیا تصورات تھے کوٹھی میں پہنچ گیا ٹیکسی سے اترا اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا قادر اور ساریہ میرے ساتھ تھے دروازے پر چوکیدار بابا موجود تھا وہ مجھے پہچان کر بیختیار مجھ سے لپٹ گیا اس کے بعد کچھ دوسری ملازموں نے بھی مجھے دیکھ لیا اندر سے جو دوسری شخصیت دورتی ہوئی باہر آئی تھی وہ ملیحہ بھابی تھی ملیحہ محسن کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی اس نے مجھے دیکھا اور بیختیار آگے بڑھی غزالی بھائی غزالی بھائی ہیلو بھابی کیسی ہیں آپ آپ آگئے غزالی بھائی آپ آگئے ملیحہ نے کہا اور اس کے آنکھوں میں نمی آگئی میں جانتا تھا کہ اس گھر کے لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں میں ملیحہ کے ساتھ اندر پہنچا اور اس کے بعد ایک کوہرام مچ گیا جسے دیکھو دوڑتا چلا رہا ہے تنویر البتہ نہیں آئی تھی محسن بھی موجود نہیں تھا حسن صاحب بھی نہیں تھے لیکن باقی تمام لوگ موجود تھے نہ جانے کیا کیا ہنگامے ہوتے رہے میں ساریا اور قادر ڈرائنگ رومی میں بیٹھے تھے ویگم صاحبہ اور دوسری افراد وہیں آگئے محسن کو ٹیلی فون پر تلاش کیا جانے لگا ڈاکٹر طاہر کے گھر فون کر دیا گیا اور تورکوں اور پرباد سنگھ کو بھی تلا دے دی گئی اس کے بعد سب سے پہلے آنے والی شخصیت میرے سامنے نہیں آئی تھی نہ جانے دل میں کیسے کیسے وسوسے بیتار ہونے لگے محسن اندر آیا آتے ہی اس نے مجھے سلوٹ کیا پھر مجھ سے لپٹ گیا وہ کلوگیر لہچے میں کہہ رہا تھا تو آگیا میرے جار اتنے دن اتنا عرصہ کوئی خبر بھی نہیں دے سکتا تھا فون بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا کہ کہاں ہے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا میرے بارے میں امی میں نے ایک بات کہی تھی نہ آپ سے کہ کچھ بھی ہو جائے غزالی واپس ضرور آئے گا میرا جار واپس ضرور آئے گا سو میں آ گیا محسن حسن صاحب کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل تشویش ہو میں نے موقع ملتے ہی ملیحہ سے پوچھا بھابی تنمیر کہاں ہے اے ارے تنمیر واقعہ اسے تو نہیں دیکھا کہ کہاں گئی وہ کہاں ہے میں ابھی دیکھتی ہوں یہ تو کمال ہو گیا کہ وہ کیوں نہیں آئے ابھی تک تھی تو گھر پر ہی ملیحہ بھابی چلی گئی میں کم از کم اس بات سے تو مطمئن ہو گیا تھا کہ تنمیر خیریت سے ہے اور یہیں ہے ملیحہ بھابی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو تنمیر ان کے ساتھ تھی چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا ہونٹ کام پر رہے تھے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں ملیحہ بھابی مسکر آ رہی تھی تنمیر نے مجھے سلام کیا اور میں اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا کیسی ہیں تنمیر کہاں تھی آپ اتنی دیر ہو گئی مجھ آئے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا میں نے میں ذرا مصروف تھی پلیس محسوس نہ کریں تنمیر نے چھوکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کہا اس کی مصروفیت میری سمجھ بھی نہیں آئی پھر تھوڑی دیر کے بعد حسن صاحب بھی آ گئے وہ بھی بہت جذباتی ہو گئے تھے دیر تک مجھے سینے سے لپٹائے خاموش کھڑے رہے پریشان کن بات تو نہیں نہیں حسن صاحب میں آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں بھئی آرام کے لئے موقع دو غزالی کو یہ ملکات تو تفصیل سے بات میں ہو جائے گی انہیں اور معزز مہمانوں کو آرام سے ٹہراؤ محسن جاؤ بندوبس کرو پھر حسن صاحب قادر اور ساریہ کے جانے متوجہ ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حسن صاحب قادر کو بھی پہچان دے تھے اور ساریہ کو بھی لیکن جو شکلیں اس وقت ان کے سامنے آئیں تھیں انہیں دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ قادر اور ساریہ ہو سکتے ہیں میں نے ہم مسکراتے وہ ان سے کہا آپ قادر کو بھول گئے میرے دوست کو کون؟ حسن صاحب چونک کر بولے یہ قادر ہے میرے ساتھ ہی تو کاٹ منڈو گیا تھا قادر؟ اوہ لیکن وہ وہ حادثہ تم نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا اور یہ ساریہ کو بھی بھول گیا آپ حسن صاحب اے؟ حسن صاحب نے ساریہ کو دیکھا دیکھتے رہے پھر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر سوفے پر بیٹھ گئے ساری باتیں ہی ناقابل یقین ہیں یہ میڈم میڈم ساریہ ہے ہاں میسس قادر اوہ اوہ حسن صاحب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکے تھے بہرحال حیرتوں کے اظہار ہوتے رہے تھوڑی دیر کے بعد محسن نے کہا کہ ہم اپنے کمروں میں آ جائیں غسل وغیرہ سے فراغت حاصل کر لیں اس کے بعد چائے کا انتظام کیا جا رہا ہے ہمیں آرام کی محلت نہیں دی جائے گی چائے کے لئے تیاریاں ہونے لگیں ہم لوگوں نے غسل کیا اور ابھی میں غسل ہانے ہی میں تھا کہ دفتن غسل ہانے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا میں باہر نکلا تو ہماں موجود تھی مزاروں کتار روتی ہوئے مجھ سے لپٹ گئی تھی اور اس طرح بلک بلک کر روئی کہ مجھے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا بہت چاہتی تھی مجھے بلا شبہ مجھے اس کا پہلی بھی اندازہ ہو گیا تھا ڈاکٹر طاہر علی بھی ساتھ آئے تھے جو ہنگامیں ہو سکتے تھے وہ ہوتے رہے ہم لوگوں کو لان پر لائے گیا ڈاکٹر طاہر علی مجھ سے تفصیلات پوچھنے لگے سب ہی بے چین تھے اور پرباد سنگھ کا فون ملا کہ وہ شک کے ساتھ آ رہے ہیں کوٹھی میں جو ہنگامیں ہو رہے تھے وہ میری توقع سے کچھ زیادہ ہی تھے ان تمام ہنگاموں کے درمیان تنویر کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے ڈھارس دے رہا تھا اس کے چہرے کا وہ پیلا پن اور آنکھوں کا رویا رویا پن غائب ہوتا جا رہا تھا غالباً یہ سب میری وجہ سے تھا اور اب مجھے اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ میری منتظر تھی اور کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا تھا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے داغدار کرتے میں نے محسوس کیا تھا کہ حسن صاحب اور ڈاکٹر تاہیر خاص طور سے ساریہ کو دے کر بہت زیادہ نروز ہیں بیچارے ساریہ کے بدلے ہوئی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور ظاہر ہے یہ انہیں بتانے کا وقت بھی نہیں تھا سب ہی مجھے گھیرے ہوئے تھے مجھ سے بہت سے سوالات کیے جا رہے تھے میں مختصرا ان کا جواب یہ دیر دیا تھا کہ اب میں سارے معاملات سے فارغ ہو چکا ہوں اور تمام حضرات کو ایک بقاعدہ رپورٹ پیش کی جائے گی جس سے تفصیلات پتہ چل جائیں گی کمر پرباد سنگھ کا اندزار اس وقت کیا جا رہا تھا لیکن بعد میں ان کا فون ملا کہ وہ کل دن میں پہنچیں گے کچھ ایسی مسروفیات ترپیش ہیں ڈاکٹر تاہیر اور باقی افراد رات کو ایک بجے تک مجھے گھیرے رہے بارہ بجے قادر اور ساریہ کو آرام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور اس کے بعد ایک گھنٹے تک وہ لوگ میرا مغز چاٹتے رہے تھے حسن صاحب نے صرف ایک سوال کیا تھا غزالی ساریہ کی کیا کیفیت ہے اس کا تمہارے ساتھ آنا مجھے بہت سنسنی خیز محسوس ہوا ہے ساریہ اب قادر کی بیوی ہے اور اپنا ماضی بھول چکی حسن صاحب باقی تمام اسی تفصیلی رپورٹ میں جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں حسن صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے لیکن ڈاکٹر طاہر بہت سے سوالات کرتے رہے تھے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ ساریہ کہیں خطرناک ثابت نہ ہو سامونوں کے بارے میں مختصرا میں نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور یہ منزل ان سب لوگوں کے لئے انتہائی سنسنی خیز تھی رات کا ایک بچ چکا تھا کوئی بھی مجھے چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا لیکن پھر رزاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل سارے معاملات ملتوی کرنے کے بعد میرے ساتھ پورا دن گزارا جائے گا اور اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میں کب کس کے حصے میں آتا ہوں میں نے ہستے ہوئے اس بات کی حامی بھر لی تھی اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ انہی لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کون کب کس وقت مجھے استعمال کرے گا اور اس سلسلے میں ایک انتہائی دلچسپ کام حسن صاحب اور ڈاکٹر طاہر علی نے کیا یعنی صبح ساڑھے پانچ بجے حسن صاحب میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے دستک تھی اور جب کئی بار دستک دینے پر میں جاگ گیا تو میں نے انہیں اور ڈاکٹر طاہر کو کھڑے ہوئے پایا دونوں مظلوم سی شکل بنائے میرے سامنے کھڑے تھے بھئی بد اخلاقی کے اس انتہائی گری ہوئی حرکت کے لیے ہم معافی مانگنے کا حق رکھتے ہیں لیکن دو شریف آدمی جو رات کو ایک لمحے بھی نہ سوئے ہوں اس کے حق دار ہیں کہ پانچ چھ گھنٹے سونے والے کو پریشان کر سکے میرے حلق سے ایک کہکہ نکل گیا تھا میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور خود غسلحانے میں جا کر موحد ہونے لگا یہ بات واقعی کافی دلچسپ تھی کہ یہ دونوں حضرات رات بھر نہیں سو سکے تھے ظاہرے میرے سلسلے میں انہیں جس قدر تجسس ہوگا میں جانتا تھا ڈاکٹر طاہر کہنے لگے میاں حسن وہ تمہارا ملازم ابھی تک لا رہا ہوگا جار آخر کافی بننے میں بھی دیر لگتی ہے چند ہی لمحات کے بعد کافی آ گئی اور ڈاکٹر طاہر علی نے جلدی سے تین پیالیاں بنا کر ایک مجھے پیش کر دی دراصل ہمارے ذہن مکی جو درکت بنی ہوئی ہے اس وقت اس کی تفصیل تمہیں نہیں بتا سکتے دن کی روشنی میں جانتے تھے کہ کوئی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس لئے ہم نے یہ شبخون مارا ہے اگر تم اسے شبخون سمجھو تو میسے یہ شبخون بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ذرا محاورہ غلط ہو جاتا تو اس شبخون کے لئے ہم جتنی معذرت کریں کم ہے لیکن ہمارے بھائی ہمارا حاظمہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب کھٹی ڈکاریں آنے لگیں تھی نہیں نہیں آپ کی آمد پر مجھے خوشی ہے اور ذرا برابر معذرت کرنے کی ضرورت نہیں کافی کا بہت شکریہ اور ہم بھی تمہارے اتنی شکر گزار ہوں گے اگر فوراں ہی ہمارے سوالات کے جواب دے دو سوالات ترتیب دے لیے ہیں آپ نے اپنے ذہن میں میں نے ڈاکٹر طاہر سے پوچھا ہاں میاں سوالات کی تو ایک جلغار ہے جو ذہن پر حملہ آور ہوتی رہی ہے رات بھر لیکن پہلے یہ بتاؤ سامونیکہ دیکھا نہیں ڈاکٹر سامونیکہ کے دروازے تک پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ان لوگوں نے مجھے واپس کر دیا اس لیے کہ اگر میں سامونیکہ میں داخل ہو جاتا تو پھر زندگی میں یہاں واپسی ممکن نہیں تھی کہاں ہے یہ سامونیکہ نامعلوم سمندروں کے درمیان جہاں جہاں سفر نہیں کرتے اور جہاں سمندر کا رنگ زرد ہے اور زرد بھمر دیواروں کی مانند اٹھتے رہتے ہیں اور انہی بھمروں میں سامونیکہ کے دروازے ہیں آپ یقین کیجئے ڈاکٹر طاہر علی کے وہ لوگ سمندری مخلوق تھے سمندر کے نیچے رہنے والے لوگ جن کا تعلق ممکن ہے اس نامعلوم بریعظم سے ہو جو اب ایک روایت کے حیثیت رکھتا ہے خدا کی پناہ خدا کی پناہ تو تم زرد سمندر تک پہنچے تھے اور وہاں کیا ہوا وہاں میں نے ان لوگوں کو پوری تفصیل بتانا شروع کر دی اور وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ کے ڈاکٹر طاہر بھرائی ہوئے لہچے میں بولا کیا یہ کہانی اس دور کی سب سے سن سے نخیز اور سب سے دلچسپ کہانی نہیں کیا ہم اسے حقیقت کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا ڈاکٹر طاہر علی اگر اس پر یقین کر سکتے ہیں تو پھر ان تمام باتوں پر بھی کر لیجئے ہاں کیسے کیسے عجیب لوگوں سے واسطہ پڑا تھا ہمارا تو پھر انہوں نے تمہیں خزانہ بھی دیا طاہر علی نے سوال کیا ہاں اور وہ خزانہ میں یہاں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کافی ہے اور ڈاکٹر طاہر اس کا کچھ حصہ اب بھی آپ کا ہے نہیں بھئی اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو غیر متوقع حالات میں اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں اور پھر اب مجھے خزانوں سے دلچسپی نہیں رہی ڈاکٹر طاہر علی نے خلوص سے کہا کافی پتلہ ہوا پا رہا ہوں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ہاں میاں اللہ نے تمہیں ہمارے درمیان بھیج دیا یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا برا نہ ماننا ہم تم سے ماجوس ہو چکے تھے طاہر علی نے کہا حسن صاحب کہنے لگے تمہیں غزالی فاؤنڈیشن کی طلا دیت ہی گئی تھی کس کی غزالی فاؤنڈیشن کی یہ کیا چیز ہے کیا واقعی تمہیں نہیں معلوم حسن صاحب حیرت سے بولے میں آپ سے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا یہ کیا چیز ہے میں نے تم سے کہا تھا طاہر علی تم یقینی نہیں کرتے تھے حسن صاحب بولے اور طاہر علی کردن ہلانے لگا براہی کرم مجھے اس کے بارے میں بتائیے سیمبو طورہ گوشائی کے ساتھ جہاں آیا تھا وہ اپنے ساتھ کا سیر ضرور جواہر لائے تھے جنہیں ہماری مدد سے ستر کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا اور انہوں نے یہ دولت تمہارے نام پر بینکوں میں منتقل کر دی انہوں نے فرمائش کی کہ ہم غزالی فاؤنڈیشن کا قیام کریں اور غزالی کی باپسی تک اس کے کاروبار سنبھالیں چنانچہ غزالی اس ادارے کا قیام عمل میں لائے گیا کئی فرم اور فیکٹریاں قائم کر دی گئی ہیں اور محسن اس کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں اور تمہارے نام سے ایک خوبصورت کوٹھی خریدی گئی ہے اور تمہارے کاروبار کے ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے میں سکتے میں رہ گیا تھا ان لوگوں نے مجھے نظرانداز نہیں کیا تھا دیر تک میں گردن چھکائے خاموش بیٹھا رہا تھا وہ سب بری طرح جادہ آ رہے تھے دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے ایک ایک تفصیل بار بار پوچھے گئی تھی اب دن اچھی طرح نکل آیا تھا وہ دونوں اٹھ گئے ان کے جانے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا ایک اور شخصیت میرے لئے قابل احترام تھی اور اب تک ہر ایک سے ملکات کر کر کے مجھے ایک جرم کا سا احساس ہو رہا تھا یہ کریم بابا تھے ان سے اسی وقت مل دیا جائیں پر نہ اس کے بعد یہ لوگ پیچھے نہیں چھوڑیں گے چنانچہ میں انیکسی کی طرف چل پڑا انیکسی میں داخل ہوتے ہوئے دل دھڑک رہا تھا اس سے بہت سی یادیں وابستہ تھی کریم بابا مجھے بیرونی کمرے میں مل گئے سفید لباس میں ملبوس تھے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے بڑی دیر میں یاد آئی ہماری میاں وہ بولے نہیں بابا مجھے تو ان لوگوں نے گھیر رکھا تھا آپ کیسے ہیں خدا کا فضل ہے آپ کی صحت معاشا لب بہت اچھی ہو گئی ہے کرم ہے معبود کا تم خوش ہو نا ہاں بابا میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا انیکسی جوں کی طون تھی ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوئی تھی بس یوں لگتا تھا جیسے باس ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں سے گیا تھا آپ نے سے بالکل ویسا ہی رکھا ہے میں نے نہیں میاں تنمیر یہ سب کچھ کرتی ہے روز آتی ہے گھنٹو ایک ایک چیز صاف کرتی ہے پگلی بہت محبت کرتی ہے تم سے کریم بابا نے کہا آپ سے ملنے آیا تھا بابا چلتا ہوں اتمنان سے باتیں ہوں گی میں جانتا ہوں میاں خدا خوش رکھے تمہیں کریم بابا نے کہا اور میں نیکسی سے نکل آیا کوٹھی میں بھی صرف ملازم جا گئے تھے میں دوبارہ اندر داخل ہوا تو ملیہ بابی نظر آ گئی آپ جا کے غزالی بھائی ہوا خوری کو گئے تھے ہاں بابی آپ بھی جلد جاگنے کی عادی ہیں ہاں چائے پلاؤں آپ نے پی میں تو صبح سب سے پہلے کچن کا روح کرتی ہوں چائے کے لیے میں کافی پی چکا ہوں ابھی رہنے دیں ایک اور ہستی جاگی ہوئی ملے گی آپ کو چاہے تو جا کر دیکھ لیں ملیہ بابی مسکراتے ہوئے بولی کون میں نے پوچھا تنویر ملیہ بابی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی یقین کرو مجھے دلی مسرط غزالی بھائی جانتے ہیں کل جب آپ واپس آئے تھے تو وہ کافی دیر تک آپ کے پاس نہیں پہنچی تھی پھر میں نے سوال کیا محترمہ شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی عرصہ دراز سے نمازی ہو گئی ہیں اور ان کی نمازوں نے ہی ان کی دلی کی افیاد کا اظہار کیا ہے سب پر کیا میں نے سراسیمہ لہچے میں پوچھا بھائی ہم بھابی ہیں اور آپ دیور دیور اور بھابی کے درمیان رازداری کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے اور آپ ہمیں ہی بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا جی نمازیں یک طرفہ ہیں ملیہ بھابی کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھی بات ہے اچھی بات ہے غریت بڑھتی جا رہی ہے تو پھر یہی سہی ورنہ ہم سے بڑا مددگار کون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چھپاتے رہو مگر بھائیہ وہ بات چھپا رہے ہیں آپ جو اس گھر کے بچے بچے کو معلوم ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا ملیہ بھابی بولی چلتے ہیں اب ہم بہت سے کام کرنے ہیں آپ بہت اچھی طرح پلیک میل کر رہی ہیں مجھے آخر کچھ تو بتائیے ہم سے غریت بڑھتی جائے گی تو ایسا ہی ہوگا ملیہ بھابی پلیز کون زلیل آپ سے غریت بڑھت رہا ہے مگر بتا تو دیجئے وہ کیا بات ہے جو بچے بچے کو معلوم ہے یہی کہ محترمہ تنویر نمازیں پڑھ پڑھ کر کسی کی واپسی کے لئے دعائیں مانگتی ہیں سچ جھوٹ نہیں بول رہی سبھی کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور تنویر نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ویسے غزالی میں آپ کی پاکیزہ فطرت کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں اور محسن سے بھی بارہا اس موضوع پر گفتگ ہوئی ہے کہیں ہے معاقت نہ کر بیٹھنا اگر تنویر کے دل میں کچھ ہے تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں میرے خیال ہے آپ کی محبت کے راستے ہموار ہیں اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ بننے کے لئے تیار نہیں میں ساکت رہ گیا مسرد کا ایک توفان میرے دل میں جاگا اور میرے دل چاہا کہ خوشی سے ناچنے لگوں لیکن اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر سکتا تھا ملیہ بھا بھی مسکراتی ہوئی چلی گئی لیکن میرے لئے سوچنے کو نہ جانے کیا کیا چھوڑ گئی تھی تنویر اپنی محبت کو راز نہیں رکھ سکی کریم بابا نے بے اشارتاں بتا دیا تھا کہ ان ایکسی کے صفائی اور اس کی سجاوٹ پر قرار رکھنے میں ان کا نہیں بلکہ تنویر کے ہاتھوں کا دخل ہے اور وہ یہاں آکر میری یادیں تازہ کرتی رہی ہے سامونوں کے سلسلے میں جتنی صعوبتیں اٹھانی پڑی تھی ان سب کا سلہ مل گیا تھا مجھے اور اس طرح ملا تھا کہ اب سنبھالے نہیں سنبھالا جا رہا تھا بھار تو اور اپنی آپ پر کابو پایا بے پایا مسرطیں میری جھولی میں آ پڑی تھی اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہاں کہاں سے سمیٹوں تنویر کا تصور میری لئے بہت ہی دل خوشکن تھا اور یہ سوچ کر میں اور بھی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ تنویر اور میری چاہت کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے ویسے بھی ملیحہ بھاوی بتا چکی تھے کہ تنویر کس طرح میرے انتظار کرتی رہی ہے دن نکل آیا تھا اور گوٹھی کے لوگ چاگ اٹھے سب سے پہلے محسن میرے کمرے میں پہنچا تھا اندر آتے ہی اس نے مجھے سلوٹ کیا پھر مدبانہ انداز میں آنگے بڑھایا چیف میرے لائک کوئی خدمت ہو تو حکم دیجئے کیا ہے معاقت ہے بھائی آؤ بیٹھو جرت نہیں کر سکتا بوس نوکر ہوں آپ کا محسن نے کہا بکواس سے باس نہیں آوگے سچ کہہ رہا ہوں بوس غزالی فاؤنڈیشن کا مینجر ہوں محسن پلیز بیٹھو تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے جو حکم بوس محسن بیٹھ گیا محسن کیا مجھ سے خوش قسمت کوئی اور ہوگا جو عرضو کی تھی وہ مل گیا مجھے اور محسن میرے محسن یہ سب تمہاری مہربانی کے سلے میں ہو رہا ہے تو میری تنہوہ پڑھا دیجئے چیف محسن نے کہا حسن صاحب کی معرفت میری لئے کچھ پہنچا ہے محسن کیا کوئی دولت کوئی خزانہ نہیں معلوم کرو سے پہنچنا چاہیے میں نے کہا بہتر ہے چیف محسن نے کہا اور محسن کے ذریعے سب کے حالات معلوم ہوئے ہما آ گئی اور پھر ناشتہ کیا گیا جس پر سب موجود تھے گیارہ بجے کمر پرباد پہنچ گئے اوشہ بھی تھی اور پہلے سے بہت حسین ہو گئی تھی لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر ہوئی تھی اس نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میرا نام سنیل پر بھار کر ہے اور میں اوشہ کا پتی ہوں اوہ میں حیرت سے بولا معاف کرنا غزالی تمہاری غیر موجود کی میں یہ سب کچھ ہوا مگر تمہارے اعزاز میں ہم پارٹی ضرور دیں گے کمر پرباد نے کہا اوشہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اب دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں سب سے ملکات ہو گئی تھی ہر طرف خوشیں ہی خوشیں بکھری ہوئی تھی خوب خانگاہ میں ہو رہے تھے ہماں بھی یہیں آ گئی تھی تنمیر سے ابھی تک تنہا ملکات نہیں ہوئی تھی اور میں اس تاک میں تھا کہ وہ تنہا ملے لوگ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے تھے وقت گزرتا گیا میں کریم بابا کے پاس دوبارہ نہیں جا سکا ملیہ بابی میری کیفیت پر مسکراتی رہتی تھی یہ وقت گزر گیا دوسرے روز صبح کو چلتی جا گیا اور حمد کر کے تنمیر کے کمرے کی طرف چل پڑا تنمیر کے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا جھانک کر دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی غزل ہانا دیکھا وہاں بھی موجود نہیں تھی کہاں گئی میں نے سوچا اور پھر جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا ملیہ بابی یاد آئیں پتہ نہیں جاگی ہے یا نہیں ان کے الفاظ یاد آئے تو کچن کی طرف بڑھ گیا ملیہ بابی موجود تھی آؤ جاگ گئے ہاں آؤ چائے پیو تیار ہے بابی وہ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا تنمیر ملیہ بابی فوراں بولی ہاں میں نے ہستے ہوئے کہا کمرے میں نہیں ہے نہیں انیکسی میں ہوگی آپ کو یقین ہے سو فیصدی تو پھر چائے نہیں پیوں گا میں نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا اس کے بعد تقریباً دوڑتا ہوئے انیکسی پہنچا تھا دروازہ کھولا ہوا تھا دھڑکتے دل سے اندر داخل ہو گیا کریم بابا نظر نہیں آئے تھے اپنی کمرے میں داخل ہوا تو وہ نظر آ گئی جائے نماز پر بیٹھے ہوئی تھی مجھے دیکھ کر بھوکھلا گئی میں بھی جذباتی ہو گیا تھا ایک لفظ بھی موں سے نہیں نکل سکا وہ جلدی سے اٹھی اور جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھ دی اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا تھا حسین آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھی چند لمحات اسی طرح خاموشی سے گزر گئے پھر میں ہی آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا کیسی ہو جی ٹھیک ہوں وہ شرمگی لہچے میں بولی میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا کسی نے موقعی نہیں دیا تم نہیں ملی تو پھر اس طرف آ گیا فجر کی نماز میں یہیں پڑھتی ہوں اس نے جواب دیا نماز کب سے شروع کر دی میں نے پوچھا اور وہ خاموش رہی اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے گفتگو کروں کس طرح اسے اپنے دل کا حال سناوں ہماری خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی میں نے حواس مجتمع کی اور بولا میں واپس آ گیا ہوں ہاں تمہیں یقین تھا ہاں مکمل یقین میں نے پھر پوچھا مکمل یقین اس نے جواب دیا بھئی کچھ بات کرو یہ کیا ہو رہا ہے کیا بات کروں آپ کے آنے سے میں بہت خوش ہوں اور مجھے یقین تھا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں خیریت سے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ کو بس آپ میری توقع سے پہلے واپس آ گئے ہاں میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا یہ حقیقت ہے میں تمہارے پاس واپسی کا خوش من تھا ہمارے درمان ایک معاہدہ ہے تنویر کے ہم اپنی زبان کو ان الفاظ سے علودہ نہیں کریں گے جو جذبات کی ترجمانی کرنے میں بے حقیقت ہیں بس جو میں کہنا چاہتا ہوں تم سمجھ لو وہ آہستہ سے مسکرا دی اسے ایک بار نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی کوئی ایسی علچن تو نہیں آپ کے ذہن میں جو آپ کو پریشان کرتی ہو نہیں میں نے جواب دیا چلیے میں آپ کو چائے پلاؤں ملیہ بھابی جاک گئی ہوں گی وہ چائے کی شوقین ہے نہیں چائے کریم بابا سے بنواتے ہیں کہاں گئے وہ میں نے پوچھا اور تنویر چونکر مجھے دیکھنے لگی کیا آپ کو معلوم نہیں اس نے افسوس بھرے لہچے میں کہا کیا میں نے متاجبانہ انداز میں سوال کیا کریم بابا کو تو انتقال ہو چکا ہے تنویر نے جواب دیا اور میرے موہرت سے کھل گیا کیا کیا کہہ رہی ہو تنویر کافی دن ہو گئے بیمار ہوئے تھے بیچارے دو دن بخار آئے اور بس اللہ کو پیارے ہو گئے کیا ہو گئے تمہیں تنویر کیا کہہ رہی ہو تم میں کل صبح کریم بابا سے مل چکا ہوں میں نے شدید حیرت سے کہا اور تنویر کی حیران آنکھیں بھی میری جانے بھٹ گئیں نہیں غزالی کریم بابا کا انتقال ہو چکا ہے آپ کہاں سے ملے ہوں گے ان سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے حیجانی انداز میں کہا خدا کی قسم تنویر میں کل ان اکسی میں کریم بابا سے مل چکا ہوں میں نے ان سے باتیں کی تھی انہوں نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم ان اکسی آتی ہو اسے صاف ستھرہ کرتی ہو تنویر پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی ان کا انتقال ہو چکا ہے اوہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ان کی صحت بہت اچھی تھی وہ سفید لباس میں ملبوس تھے اور اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چمٹایا بھی تھا خدا کی قسم میں نے ان سے باتیں کی تھی وہ آپ کو بہت چاہتے تھے غزالی وہ تنویری کی آنکھیں بھی پر نم ہو گئیں دل میری طرح اداس ہو گیا تھا یہ میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا مجھے بار برجوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کریم بابا زندہ ہوں موجود ہوں یہاں غزالی چلیں آئے چلتے ہیں اس نے گلوگیر لہچے میں کہا اور پھر بڑے اعتماد سے میرے ساتھ باہر نکل آئی کوٹھی میں داخل ہونے کی بجائے ہم لون پر آ گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ملیہ بھابی آتے ہوئی نظر آئیں ان کے ہاتھوں میں چائے کی ٹری تھی تنویر نے آنکھیں بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے چائے لے لی آئیے بھابی آپ چائے نہیں پییں گی تنویر بولی نہیں تم لوگ باتیں کرو پلیز ملیہ بھابی پوری سنجیدگی سے بولی اور واپس چلی گئی ہم دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کریں پھر یہ خاموشی طویل ہو گئی تو وہ بولی اب تو کہیں نہیں جائیں گے نہیں سارے کام ختم ہو گئے نہیں میں نے کہا اور وہ چون کر مجھے دیکھنے لگی اب کیا کام ہے زندگی کا سب سے اہم مرحلہ باقی ہے میں نے کہا اور وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی چند لمحات خاموشی رہی پھر بولی اب کہیں نہ جائیں پلیز نہیں اب کہیں نہیں جاؤں گا میں نے جواب دیا آئے چلیں اس نے کہا اور میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اپنے کمرے میں آ کر میں کریم بابا کے بارے میں سوچنے لگا ایک بار پھر میری آنکھیں پر نم ہو گئیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی محبت پر اس کے بعد پھر وہی ہنگامیں شروع ہو گئے کریم بابا کی محبت کی تصدیق دوسرے لوگوں سے بھی ہو گئی تھی لیکن میں نے دوسرے لوگوں سے اس ملاقات کا تذکرہ نہیں کیا دوپہر کے کھانے کے بعد قادر نے کہا غزالی اب مجھے اور سارے کوئی اجازت نہیں دو گے کیا مطلب یار گھر بار والا آدمی ہوں دھندے کی فکر کرنی ہے مجھے قادر نے مسکراتے ہوئے کہا زلیل کا رہے ہو قادر کیوں بھائی قادر ایک بات کہہ رہا ہوں پہلی اور آخری اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے کسی بھی مسئلے میں تم تنہا نہیں ہو جہاں دل چاہے چلے جاؤ جیسے دل چاہے ملو شام کو واپسی یہیں ہونی چاہیے چند روز کی محلت دے دو اس کے بعد سب ٹھیک کر لیں گے غزالی بھائی بس جی لفظ کافی ہے بھائی کہہ رہو تو باقی مسائل میں بھی شریک رکھو مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا ابھی جلدی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں آج ہی کچھ کرنے تو نہیں جا رہا بس ذرا حالات کا جائزہ لے لوں ضرور لے لو کسی مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اوکے ڈیر اتمنان رکھو قادر نے کہا اور پھر وہ ساریوں کو لے کر چلا گیا کمر پربھات سنگھ اور اوشبی آج واپس جا رہے تھے شام کو چار بجے وہ بھی رخصت ہو گئے رات کو محسن نے مجھے خصوصی ریپورٹ پیش کی ہاں بھئی بڑی پرسرار کیفیہ تھے کیا تین بڑے کارٹن سمگل ہو کر ڈیڈی کی فرم میں پہنچے ہیں چند پرسرار لوگ ان کی ڈیلیوری دے کر چلے گئے تھے اور وہ بڑی لاپروہی سے گودام میں پڑے ہوئے تھے مگر میں نے انہیں کھول کر دیکھ لیا ہے کیا ہے ان میں سونے کے سکھے زیورات ہیرے اور یہ تمہارے نام سے ہنڈ آور کیے گئے ہیں کہاں ہیں وہ لے آیا ہوں بھائی اور سولی پر لٹکا ہوا ہوں سولی سے اتر آؤ محسن یہ ویلینی کا خزانہ ہے میرے حصے کا غزالی یہ دولت تو کھرب و روپے کی ہوگی خدا کی قسم میرا میدہ خراب ہو گیا ہے یہ سب ہمارا ہے محسن اور یقین کرو اس کا حصول نائجائز نہیں ہے میں نے کہا مگر جار سوری باس اس کے پہنچنے کا طریقے کار وہ کون لوگ تھے ایک خطرناک تنظیم کے رکن مائی گارڈ اب کیا کروں یقیناً تم نے انہیں محفوظ جگہ رکھا ہوگا اگر غیر محفوظ سمجھتے ہو تو مزید محفوظ کر دو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے غزالی تمہیں وہ سب کچھ مل گا جس کے لیے تم نے گھر چھوڑا تھا تم واقعی خوش نصیب انسان ہو محسن نے آہستہ سے کہا میں نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا غزالی فاؤنڈیشن کا جائزہ لیا محسن نے کمال کر دکھایا تھا میری تین فیکٹریاں مختلف اشاہ تیار کر رہی تھی کئی فرمیں کام کر رہی تھی بے شمار افراد ملازم تھے میری کوٹھی انتہائی آلی شان تھی سب کچھ عظیم و شان پیمانے پر کیا گیا تھا لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا جس کے لیے میں نے ان سے ایک ہفتے کے رخصت مانگی طویل عرصے کے بعد میں نے اپنے بچپن کی زمین پر قدم رکھا تھا وہ زمین جس کے ایک ایک حصے سے مجھے پیار تھا جہاں میرے بھائی اور بھابیاں تھی میں نے ان سب کو دل سے معاف کر دیا تھا جس وقت میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میرا لباس پوسیدہ اور ملکجہ تھا داڑی بڑی ہوئی تھی میں نے جان بوچھ کر یہ ہلیاں اپنایا تھا اتفاق سے سب گھر پر موجود تھے سب نے مجھے دیکھا بھائی رو پڑے بھابیوں نے کرتنے جھکا لیں بڑے بھائیہ مجھ سے لپٹ کر بلک پڑے ان سب کو میرے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا احساس تھا وہ سب پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ سب زمین کی حبس میں اندھے ہو گئے تھے مجھے بھول گئے تھے بڑے بھائیہ بولے ہمیں سزا مل گئی غزالی ہمیں سزا ملنی بھی چاہیے تھی سب کچھ ختم ہو گیا ہم مکروز ہیں زمین کے ایک ٹکڑا بھی نہیں رہا ہمارے پاس ہماری زمینیں ہم سے ناراض ہو گئیں تھی سب بنجر ہو گئیں سب کو نمک کھا گیا یہ گھر بھی رہن ہے ہم سب کوڑی کوڑی کو محتاج ہیں غزالی ہمیں معاف کر دو تمہارے جانے کے بعد سکون کے ایک لمحہ بھی مجھے سر نہیں آیا ہمیں تمہاری کیا حالت ہے میرے بھائی میں تو آپ کے پاس آیا تھا بھائیہ میں نے سوچا کہ آپ ان زمینوں پر عیش کر رہے ہوں گے جن پر آپ نے ایک بھائی قربان کر دیا تھا میں نے کہا ہاں ہم نے ایسے ہی کیا تھا لیکن خدا نے ہمیں ہمارے کیے کے سزا دے دی کاش ہم تمہیں کچھ دے سکتے دینا چاہتے ہیں بھائیہ میں نے کہا اب کیا دیں گے غزالی بیٹے اب کیا دیں گے تمہیں میں نے تو پہلے بھی کچھ نہیں مانگا بھائیہ آپ کی اور بھابیوں کی محبت اور اس چھت کے سوا اب بھی میری وہی طلب ہے بڑی بھابی روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی تھی اب انہیں کچھ کہنا فضول تھا میں نے کہا آپ سب تیار ہو جائیں میں آپ سب کو ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں کہاں یہ وہاں پہنچ کر بتاؤں گا جہاں لے جا رہا ہوں کئی دن تیاریوں میں سرف ہو گئے پھر میں انہیں شہر لے آیا سٹیشن سے میں انہیں سیدھا اپنی کوٹھی میں لے گیا تھا جہاں ملازم ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے وہ سب حیرت سے پاگل ہوئے جا رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب ان کا ہے تو وہ دنگ رہ گئے بھابیاں سکتے میں رہ گئی تھی میں نے ملازموں کو منہ کر دیا تھا کبھی میری آمد کی طلاق کسی کو نہ دی جائے البتہ میں نے خود کو مصروف کر دیا تھا ان سب کی حلیت درست کرنے تھے ساریہ بھی یہیں آ گئی مرکادر مصروف ہو گیا ہنگامی بنیادوں پر کام کر گئے ان سب کی حلیت درست کیے گئے تب میں نے ان سب کو محسن اور حسن صاحب کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں کوٹھی گیا اور حسن صاحب کو پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا میں نے ان سب کو رات کے کھانے پر مددو کر لیا تھا تنویر بھی آئی تھی اور سب سے ملی تھی چاروں طرف مسرطیں بکھری ہوئی تھی اور مجھے یہ سب خواب خواب لگ رہا تھا لیکن یہ خواب نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر تھی اب اس کائنات میں مسرطیں ہی مسرطیں تھی دن اور رات جکساں تھے کبھی یہاں کبھی وہاں محسن کے ساتھ اب میں نے کاروبار کی دیکھ پال شروع کر دی تھی قادر کو ہوتل کے بزنس ہی پسند تھا جنانچہ میں نے اس کے لئے ایک شاندار ہوتل کی تعمیر کے احکامات جاری کر دیئے اور اب اپنی زندگی کے سب سے اہم مقصد کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا تھا حالات بھی سازگار تھے ملیہ بھابی رازدار تھی اور ان کے مشورے شامل حال تھے چنانچہ بڑے بھائی اور بھابی ایک دن تنویر کے لئے میرا رشتہ لے کر حسن صاحب کے گھر پہنچ گئے ہما اور ڈاکٹر تاہیر علی سے بھی مدد لی گئی وہ لوگ واپس آئے تو مٹھائیوں کے ٹوکرے ساتھ لائے تھے حسن صاحب نے رشتہ بخوشی منظور کر لیا تھا لسنرز اس کے ساتھ ہی آپ سب کا یہ پسندیدہ نوول اپنے اختتام کو پہنچا آپ سب نے اس نوول کو بہت پسند کیا اور میری بے حد پذیرائی کی میں ہمیشہ تھوڑی سی ڈر جاتی تھی کوئی بھی سلسلہ وار نوول شروع کرنے سے پہلے لیکن آپ سب کی محبتوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے اور میری مددگار اور میری ہلپر سادیہ زفر نے مجھے اتنی تسلی دی اور میرا حوصلہ بڑھایا اور میری مدد کی کہ میں اب آگے بھی آپ کے لئے نوولز پیش کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے لئے ایک شارٹ نوول فالتو لڑکی کے نام سے آ رہا ہے ابھی ساتھ ہی آپ کے لئے ایک اور شارٹ نوول جس کے صرف چار سے پانچ قسطے ہوں گی میں کسی کی بیٹی نہیں کی عنوان سے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ طویل سلسلہ باغی کا ہم شروع کرنے والے ہیں باغی آپ کے لئے ہر روز دوپہر میں چار بجے پیش کی جائے گی اور سیم ڈے پہ رات کے وقت آپ کے لئے خالی گھر کے عنوان سے ایک ہورر سٹوری پیش کی جائے گی انشاءاللہ تو ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے بہت جلد دوبارہ ملیں گے نئی کہانیوں کے ساتھ اللہ حافظ